صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار کی سرزمین مہنی منڈل زلا ستمڑی آج کا یہاں پر ایک روزاز مشان جلسہ بنا میں اطمت اولیاء کانفرنس جس میں آپ اور ہم سب شریک ہیں یہاں پر اور میری خوش قسمتی ہے کہ دوسری مرتبہ میں یہاں حاضر ہوا دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر حاضر ہوا تھا اور مہینہ مارچ کہی تھا اور باویس مارچ تاریخ تھی اور آج کی تاریخ اعلی بننی سے کہ دوسقبل کا مہینہ وہی ہے صرف دن کا فرق بزشتہ بار آیا تو تو بہت ساری جلسے میں خامیہ بھی تھی اسکرین بھی نہیں چل پایا تھا بینہ اسکرین کے ویسی تقریر کرنی پڑی تھی لیکن الحمدللہ پانچ سال بعد جب حاضر ہوا تو بہت تبدیلی نظر آئی جلسے میں روناک انتظام اور جس طریقے سے اس بزمکہ انعقاد اور احتمام کیا گیا ہے قابل تاریخ ہے اور واقعی مجھے اب اس وقت ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں بہار کی زمین پر بول رہا ہوں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بڑے جیسے مہاراش کو گرہ میں جس طرح کی جلسے ہوتے ہیں اسی انداز کا جلسہ محسوس ہو رہا ہے اللہ تعالی ہمارے ان نوجوانوں کے حوصلوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی انکارگردگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا بہترین ان کو عجر حضیم عطا فرمائے جن جن احباب نے اس بزم میں شرکت کی ہے اور جس قدر بھی تعاون کیا چاہے تھوڑا ہو یا بڑا ہو ذرہ برابر بھی اس جلسے کی کامیابی کیلئے اگر انہوں نے تعاون کیا تو ان کے لئے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کے دینی دنیا بھی تمام معاملات میں ترقیوں اور مرکتیں عطا فرمائے آمین آمین سمام ساتھی مسند رسول پارسواق قوم و ملت کے انتہائی مقدر اور علماء الزمیر احترام تشریف فرمائے خطبہ بھی ہے آئی میں مساجد ہے شورا ہے ان تمام اپنے جماعت کے مخلص علماء کی لئے بھی دعا گو ہوں ان کی بارگاہ میں حدیت تشکر بھی پیش کرتا ہوں کہ آج کی بزم کے لئے اپنے قیمتی اوقات میں سے انہوں نے چند گھڑی عطا فرمائی ہے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان علماء اہل سنت کی عمر میں علمے رسک میں خیر و برکتی عطا فرمائے آمین سمام آمین قرآن عظیم میں ایک بڑی مشہور آیت کریمہ ہے اور اکثر یہ آیتیں یہ آیت آپ نے سنی ہوں گی اور اگر آیت یاد نہ ہو تو کم از کم اس کا جو مفہوم ہے وہ اکثر لوگ بیان کرتے ہیں آیت کریمہ یہ ہے سورہ آل عمران پارہ نمبر چار ہے آیت نمبر اکسو تین ہے اور اب کوئی ارشاد فرماتا ہے وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ماشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہاں حکم دیا طاقت کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسک و مضبوطی سے تھاماؤ اور آپس میں پھر کوئی میں نہ بٹو گروہ در گروہ نہ ہو جاؤ جماعت در جماعت نہ ہو جاؤ گروپ اور گروپوں میں نہ بٹ جاؤ اتحاد کو قائم رکھو یک جہدی کو قائم رکھو اسٹمائیت کو قائم رکھو بے شک اس لئے کہ اگر تم تکڑے تکڑے ہو جاؤں گے تو کمزور ہو جاؤں گے اب متحد رہوں گے تو مضبوط بھی رہوں گے اور ہمیشہ تمہاری ہوا جو ہے وہ قائم رہیں گی تمہاری قوت قائم رہیں گی بے شک تمہارا اکتہ دار قائم رہیں گا حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ لے گی زبان میں اگر کہہ دو میں مقتصر بات کو سمیٹ دو اگر اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے جس قوم میں اتحاد ہوتا ہے وہ قوم میں بھی زندہ ہوتی ہے ان کے افتار زندہ ہوتے ہیں ان کے نظریات زندہ ہوتے ہیں ان کے تعلیمات زندہ ہوتی ہیں ان کا معاشرہ زندہ ہوتا ہے ان کی سوسائٹی زندہ ہوتی ہے ان کی تہذیب اور تمدن زندہ ہوتے ہیں اور جس قوم میں انتشار پھیل جائے اختلافات ہو جائے وہ قوم میں کمزور ہو جاتی ہے فنہ ہو جاتی ہے حلاق ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے ایک گھر میں اگر اتحاد ہو تو گھر میں برکتیں ہوتی ہیں گھر میں اختلاف ہو جائے گھر تباہ ہو جاتے ہیں محلے میں اتفاق ہو محلے میں برقرار رہتے ہیں برکتیں ہوتی ہیں محلے میں اتفاق اور نا اتفاقیاں ہو جائے محلے تباہ ہو جاتے ہیں اتحاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اختلاف ایک بہت بڑی بے برکتی کی بات ہے یا ایک طرح سے ایک عذاب ہے قوموں پر پچھلی قوموں میں یہ عذابات آئیں پچھلی قوموں میں یہ چیزیں واقع ہوئیں کہ وہ گروہ در گروہ ہوئے پھر قومیں بٹیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے اور اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کو ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 344 کے قریب محتیثیر نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نکل کیا ہے ماشاءاللہ 344 محدثین اس کو اپنی کتابوں میں لکھی ہے کوئی چھوٹی بات نہیں بے شک اس حدیث پر امت کا اجمع ہے حد تواتر کو یہ حدیث پہنچی بھی ہے حتیٰ کہ 18 عجلہ صحابہ اکرام ہے جس حدیث کی روایت کرنے کی کیا بات ہے زدباہ اور جام ترمیزی سے لے کر سہائے ستہ کی کتابوں اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں حتی کہ تصوف کی کتابوں میں بھی حدیثوں کا ذکر ہے حدیث پاک بڑی مشہور ہے اور حدیث پاک یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا لوگوں قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا اور وہ اختلاف کی بنیاد پر بہتر فرقوں میں بٹے بہتر گروہ میں بٹ گئے واپس میں اختلاف کرتے رہیں گروہ در گروہ ہوتے رہیں اور آخر میں یہ ہوا ہے کہ بہتر فرقوں میں وہ جماعت وہ قوم بٹ گئی اختلاف کا شکار ہوں گئی اور میری امت میں بھی اختلاف ہوں گا بے شکار رب نے تاقید کیے اللہ کی رسی کو مضبوطی تھے تھامو اختلاف میں مت پڑو تاقید ہیں جیسے کہ کہا نماز پڑو اب یہ الگ بات ہے کہ قوم نہیں پڑتی ہے جو پڑیں گے وہ فلا پائیں گے جو نہیں پڑیں گے وہ تباہ ہو جائے گا بے شک حق ہے اللہ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو بہت سا لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں جو رکھتے ہیں وہ فلا پائیں گے جو نہیں رکھتے وہ عذاب جھیلے تو حکم اور تاقید بہت سارے کاموں پر ہے اب یہ انسانوں کے مجاز پر ہے دنیا میں تمہیں کھلی چھوٹے دی گئی ہے کہ تمہیں اچھے اور بری کی تمیز بتا دی گئی ہے اب تم اپنی مرضی پر ہو کہ تم اچھی چیزوں کو اختیار کرتے ہو یا بری چیز کو اختیار کرتے ہو اب یہاں تمہیں روکیں گے نہیں ٹوکیں گے نہیں تمہیں کھلی آزادی ہے چھوٹے ہیں جو چاہو کرو لیکن ایک یوم آخرت ہے مالک یوم الدین بے شک بے شک وہ یوم الدین کا آخرت کے دن کا مالک ہے انصاف کے دن کا مالک ہے جب ہم انصاف کریں گے تو ذرہ برابر بھی تم نے اگر نیکی کی اس کا عجر دیں گے اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی گلتی اور گناہ لے کر آئے تو اس کا عذاب دیں گے حق ہے واہ تو حکم ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو مگر آقا کہتے ہیں کہ اس حکم کے باوجود امتیں نافرمانی کریں گی اور میری امت تیرہتر فرقوں میں بٹیں گی وَتَفْتَرِكُوا أُمَّتِي أَلَى سَلَاسِينَ وَسَنَعِينَ مِلَّا بنی سرائل باتتر فرقوں میں بٹے تھے لیکن میری امت ان سے ایک قدم آگے بڑھ جائے وہ تیرہتر فرقوں میں بٹے کُل لہم فِي النَّار سب کے سب جہنم میں جائیں گے اِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا سب ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گے اب آقا نے یہ بھی پیشنگوی فرما دی اور یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوی حرف آخر ہے حضور کی پیشنگوی کو بس یہ سمجھ لیں میں ایک جملے میں بات آدھا کر کے آگے بڑھ جاؤ کہ پتھر پہ خودی بھی تحییروں کو مٹایا جا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی کہیں بھی بات پر لوٹایا نہیں جائے وَاحِمَشَاللہُ نَعْرَئِ تَقْبِیرِ نَعْرَئِ رِسَالَتْ عظمتِ اولیاء کونفرنس مسلکِ آلہ حضرت مذہبِ اسلام پیغمبرِ اسلام حضرتِ اللہمہ فاروق خان صلی اللہ علیہ رزوی تو میں عرض کر رہا ہوں فرقی تو ہوں گے اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہ نبی کی زبان سے نکل گیا کہ میری عمت میں ہوں گے تو صاحبہ نے جان لیا کہ جب حضور نے کہا ہوں گے تب اس چیز کو روکا نہیں جا سکتا بے شک بے شک اس لیے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحیِ خدا اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں صلی اللہ سبحان اللہ کہ مصطفیٰ جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکموں سے کہتے ہیں کیا بات ہے حضرت اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں حق ہے حق ہے تو مصطفیٰ کی بات نہ لوٹ سکتی ہے نہ خدا کی بات لوٹ سکتی ہے بے شک لا تبدیلہ لے کلمات اللہ بے شک اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں راکہ نے کہا میری عمت میں تلتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے صاحبہ نے دیکھ لیا کہ اب ان بہتروں کو جنتی نہیں بنایا جا جائے بے شک کہ کوئی طاقت ان کو جنتی نہیں بنا سکتی بے شک اللہ ملتن واحدہ سب ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گے واہ 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 تو صاحبہ اکرام بہت عقل مند بہت دانش مند تھے اور انہیں کہا جو بہتر جہنم میں جانے والے ان سے ہمیں کیا گرہ ہمیں تو جنتی فرقے کی نشانی بتائیے اللہ کے نبی جنتی فرقے کا اس کی پہچان بتائیے اس کی ایڈنٹی بتائیے کہ جو جنت میں جانے والا اKO لو من ہیا یا رسول اللہ صاحبہ نے ارز کے اللہ کے نبی جننتی فرقے کی نشانی بتائی کیونکہ جو جنتی ہیں وہ آپ کے ہیں جو جہنمی ہیں وہ آپ کے نئی بلیز کے ہیں ہمیں آپ کے در کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے اس لیے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ اولیاء کونفرنس مسلکِ عالی حضرت تو ہمیں دردار خار پھرنے والوں میں سے نہیں ہونا ہے ہمیں تو جنتی میں ہونا ہے قالو منہی ہے یا رسول اللہ اللہ کے نوی جنتی فرقی کی جماعت بتائیے نشانی بتائیے کیا ان کی نشانی نماز ہوں گی کیا ان کی نشانی بہت زیادہ عبادت کرنا ہوں گی کیا ان کی نشانی تبلیغ کرنا ہوں گی کیا ان کی نشانی قرآن اور حدیث پڑھنا ہوں گی کیا ہوں گی نشانی تو بتائیے قالا مانا علیہ وآسحابی آقا نے کہا ان کی نشانی پہچانی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہے سبحان اللہ تو پہچان نماز تو نہیں بنایا اس لئے کہ آقا جانتے تھے کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو نماز کا انکار کریں گے ہر فرقے نماز پر ہی نشانی روزے کو نہیں بنایا کیونکہ آقا جانتے تھے ہر فرقہ روزہ بھی رکھیں گے نشانی حج کو نہیں بنایا کہ جو حج بہت کریں گے کعبت اللہ کے متولی ہوں گے کعبت اللہ کے خادیم ہوں گے خادیم الحرمین شریفین کے القاب سے جانے اور پیزانے جائیں گے نہیں یہ نشانی نہیں ہے مانا علیہ وآلہ صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا عقیدے کو نشانی بنایا عقیدے کو کامیابی کے دلیل بنایا عقیدہ مضبوط تو آپ جنتی اور عقیدے میں اگر تذذب ہے عقیدے میں اگر خامی ہے تو آپ بہتر جہنمیوں میں سے اب یہ فتوہ کسی بریلی کے مولوی کا نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ اور فرما بردار سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے نبی کے قول پر سرے تسلیمیں خم کر گئے اب جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ فرقے بنیں تو کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے میں بڑی ذمہ داری سے میں تک نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ نے کیونکہ میں یہ لیکھ رہا ہوں کہ اس تیجی ہی بردو جوش و خرش کا اظہار کر رہے ہیں آپ نے پلکل قاموش بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ آج کی جو بہت گھوڑ سے سمجھے آپ میں چاہتا ہوں کہ کچھ لے کے جایا آج کا جلسہ ایک رسمی جلسہ نہیں بلکہ ایک تحریر ہے ایک پیشن ہے ایک پسند ہے یہ ہمارے نوجوانوں نے اتنا خرص اس لیے نہیں کیا کہ ایک تفریق کیے سیزوں کو فرام کر دیا گیا کہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے ایک منورنجنجی نہیں یہ وہ نوجوان ہیں جو قوم کی حمدردی رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں اللہ نے ہمیں تو توفیق دی کہ آج ہم جماعت حق کو پہشان چکے جو نہ پہشان چکے وہ بھی جماعت کو پہشان لے اور پہشاننے کے بعد اگر وہ مجرم ہے یہ کہتے ہویا میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رکھتے میں ہیں جا وجہ ہمارے ان نوجوانوں کو آپ کو پیسہ نہیں چاہیے پروپٹی نہیں چاہیے سکتے ہم در دیئے کہ آپ ہمارے دینی بھائیے کئی گمراہوں کے ہاتھ نہ چل جاؤں کئی جہنم لیوں پیسے نہ ہو جاؤں کئی بہتروں میں تمہارا شمار نہ ہو جاؤں اس لیے کہ بڑی مشکل پندھٹ ہے بڑی مشکل راج کہ پہتر کی پیڑ میں ایک حق کو پیچھا جاؤں تو ایسے میں آدمائش بڑی تقلیتیں ہو جاتی ہیں اور بڑی سمیداریاں بڑھ جاتی ہیں تو ہمیں زندگی اس طرح نہیں گزارنا ہے کہ بس پیدا ہو گئے صبح کھایا رات میں کھایا صبح گئے جو کچھ کھایا تھا خارج کر دیا سو گئے پیسہ کمالیا زندگی تمام حق چاننے کی کوشش کیجئے کہ چاہاں ہے کیا ہم صحیح ہیں اور اگر صحیح نہیں ہے تو جو صحیح ہے صحیح کے ساتھ ہو جائے آج کی جلسے کا مقصد یہ ہے تو صحابہ اکرام میں دیکھیں پوری حدیثیں کھنگار ڈالیے میں ذمہ داری کے ساتھ بطور چیلنج یہ کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لاغ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی ایک حدیث میں بھی کسی صحابی نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی جب بہاتر پھرکے ہو جائیں تو ہم ان سب میں اتحاد کیلئے کیا کریں کیا بات ہے کیا بات ہے زدبا کیا کوشش ہونی چاہیے کہ ان بہاتروں کو ایک کر دیا جائے جو بکھر جائیں گے جو تلتر ہو جائیں گے ان کو ہم کیسے متحد کریں کسی صحابی نے دیکھا کیوں نہیں کہا جانتے ہیں جب حضور کے کہہ جیا بہاتر ہوں گے اور چہنم میں جائیں گے جو چہنم میں جائیں گے وہ چنتی نہیں ہو سکتے اور حضور نے کہا ایک جنت میں جائیں گی جماعت تو جو جنتی ہے وہ چہنمی نہیں ہو سکتی شاہے وہ بہاتر لاکھ اس کو چہنمی کہیں اور جو جنتی ہے وہ جنتی ہے جو بہاتر ہے وہ اگر سے لاکھ اپنے آپ کو جنتی کہے لیکن مصطفیٰ کی زبان اسے ان کے لئے چہنمی نکل چکا آپ کو چہنمی ہو نہیں سکتے بے سکتے بے سکتے تو صحابہ نے اس حوالی نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ پوچھ کر کے اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی بتائیے یہ سہ دیا ہمیں کہ آپ کا اور ہمارا کی فرض نہیں ہے کہ اب ہم جو نکل چکے یا جو کمرہ ہو گئے ان سب کو ایک کرنے کی کوشش میں لگیا ہم سے دعوت دے سکتے سب کو ملانے کی ہم بات نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب پاہانہ اور حلوہ اچھے کا جامع ہو سکتے نہ پاکی اور پاکی ایک جگہ کبھی نہیں ہو سکتے رات اور دن کبھی ایک نہیں ہو سکتے کفر اور ایمان ایک نہیں ہو سکتا ذمہ داری سب ہماری یہ ہے کہ جو حق جماعت اس کے ساتھ آیا لیکن پہلا دعوت ہوا یہ کہ رسول اللہ کی فشنگوی کے مطابق فرقے بنے بات ہیں بہت سے فرقے بنے اگر ایک ایک فرقے ایک کے بارے میں میں گفتگو کروں یہ رات پہنچ ہوگی ہی راتیں لگ جائیں صحابہ کے زمانے دعویٰ کیا علی خدا محاصر خود مولا علی نے اسے جنگ کی قتل کی آدھت ہے وہ قتل ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے حقیقے سے توبہ نہیں ہی کہا کہ آپ خدا ہیں آپ کی مرضی آپ ہمیں مال ڈالے لیکن ہم تو یہی کہیں کہ آپ خدا ہیں پھر ایک فرقائص آیا اور کلام ہوا خارجی اس نے کہا علی تم کافر ہو مہاد اللہ تم تو مسلمانی نہیں ہوگے ایک نے اتنا بڑایا کہ خدا بنا دیا ایک نے اتنا بڑا دیا کہ ماذا اللہ مسلمان بھی نہیں سکتا قدری پھر کہایا جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا مرجیہ پھر کہایا جنہوں نے کہا کہ گناہ کوئی نقصان نہیں پوجا سکتے ایمان لے آؤ ایک بار چاہے چتنے گناہ کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا جنت رکھیے تمہارے مرجیہ پھر کہے کے بعد اور بھی بہت سارے شیعہ پھر کہایا شیعوں میں بھی بہت سارے دعوتی ہوئے خوجے ہوئے دنیا پھر کے پھر کے بنتے رہے کچھ ختم ہو گئے کچھ باقی ہے اب ان باقی رہنے والوں میں تو پھر کے آج بہت اپنے نام کے ساتھ اپنے شراب کے ساتھ جو موجود ہے اس میں شیعہ پھر دیوبندی فرقہ ہے اہل حدیث ہے خوجہ ہے نیچری ہے توڑا لگی ہے اور اس طرح کے دو چار اور نام جو ذہن میں نہیں ہے تلاش کریں گے اس میں ایک حب پہل سنت سب کتاب یہ ہے کہ ہم جنتی ہیں ہر فرقہ کہہ رہا ہے ہم جنتی ہیں آپ جنتی ہیں پرکھیں کیسے چھانیں کیسے سمجھیں کیسے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پرکھنے کا اصول وہی ہے جو رسول اللہ نے دیا کہ جس کا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوں گا وہی جنتی ہیں اب ایک شیعہ پھر کے ایک عقیدہ بتا رہا ہوں ایسے بے شمار عقیدے ہیں جو اسلام کے خلاف اور اسلام کی تعلیم سے بلکل متزاد اور دخانی تھے مثلا شیعہ کا بہترین عقیدہ کیا ہے پتا ہے آپ کو آپ کیا شیعہ نہیں ہوں گے لیکن اس وقت ہندوستان میں یہ فرقہ بڑا اپنے عروض پارا شہروں میں بڑے علاقوں میں یہ بڑی کوششیں کر رہا ہے کہ اپنے ناباک عقیدوں کو قوم کے اندر راست کرتے ہیں بے شک شیعہ کا بہترین عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جیسے ہی انتقال ہوا جتنے صحابہ تھے سب ماذ اللہ ماذ اللہ اسلام تھے پھر گئے چھے صحابی تھے جو اسلام پر رہے ہیں باقی سب مرتد ہو گئے کافر ہو گئے استفاللہ انہوں نے پوری صحابہ کی جماعت کو کافر کہیں گے ایک عقیدہ ان کا یہ ہے نعوذ باللہ من ذالی کہ خلافت کے پہلے حقدار حضرت علی تھے ابو بکر نے خلافت کو گذب کیا اور اپنے خلافت کو بچانے کے لئے انہوں نے ماذا اللہ اہل بیت پر ظلم کے یہاں تک کہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی قتل انہوں نے ہی کروائے اور حضرت فاطمہ کو جس نے قتل کیا وہ کہتے ہیں ماذا اللہ حضرت عمر تھے یہ بڑے بڑے چلیل و قدر صحابہ پر تحمتیں بانجئے صحابہ کی توہینیں کی اور اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کیا اتنا غلو کیا نعوذ باللہ منزالی کہ یہاں تک کہ اہل بیت میں خدا کا تصور قائم کر لیا انہوں نے اہل بیت کے بارے میں اور انہیں بترین عقائد میں بہت سارے عقیدیں ان کے ایک رجت کا عقیدہ ہے رجت کا عقیدہ یہ ماذا اللہ کہتے ہیں جب امام مہدی آئیں گے تو حضرت علی بھی دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے حضرت فاطمہ بھی دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گی امام حسن امام حسین سارے جتنے ان کے امام مانتے سب کے سب دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے اور یہ سارے اقائد ان کے کتابوں میں موجود ہیں ان کے علمائے بیان بھی کرتے ہیں لیکن ایک بترین عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ تو انہوں نے سب سے پہلا کامیے کیا یہ ان کا الزام ہے ماذا اللہ کہ انہوں نے یہ اصل قرآن نہیں ہے جیسا نبی پہ مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہاں تک کہ ان کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے چاہے اصول کافی لے لیں آپ شیعہوں کی ملائید الفقین کی کتاب ہے وہ لے لیں یہ شاید کتابیں بھی پہلی بات نام سن رہوں گے یہ ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں حق الیقین لے لیں یا ان کی کتاب جو ہے آپ حیات القلوب لے لیں یہ ساری کئی کتابیں ناسکتواریخ ہیں عبدالفرید ہے عبدالفرید ہے یہ ساری کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضرت عبو بکر خلیفہ بنے اور انہوں نے قرآن لکھوانا شروع کیا کہ جتنی اہل بیعت کے بارے فضیلت والی آیتیں سب نکالو اور آیتوں میں تبدیلی ہوئی قرآن کی آیت کہتے یوتی اہدین السراط العلی اے اللہ میں علی کے راستے پر چل عبو بکر نے کہا علی لفت ہٹا اور کرو اہدین السراط المستقیم علی ہٹا کے مستقیم کر دیا کہا قرآن کی آیت یوتی فسعلو علی ان انکنتم لا تالمون علی سے پوچھو اگر تم کو علم نہ ہو اے لوگو علی سے پوچھو علی سے جانو اگر علم نہ ہو تو کال لفظ علی ہٹا دی اور آیت یوں کر دی فسعلو اہل الزکر انکنتم لا تالمون علم والوں سے پوچھو اہل علم سے پوچھو اگر تم کو علم نہ ہو علی کا نام ہٹا دیا ایک پوری سورہ ولایت تھی جو اہل بیت کی فضیلت میں تھی ابو بکر نے پوری سورت گائے کر یہ جھوٹے انظامات لگائے گئے کتابوں کی کتابیں لکھی گئی اور پوری قوم میں یہ ذہن پیدا کر دیا گیا کہ تمہارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ اوریجنل قرآن نہیں جب علی نے دیکھا کہ قرآن بدلا جا رہا ہے تو مولا علی نے پھر ایک قرآن لکھا دو مہینے قرآن لکھتے رہے اپنے حجرے میں قرآن لکھنے کے بعد واپس آئے اور کہا کہ اے ابو بکر اے عمر اے تم صحابہ کی جماعت جو یہ قرآن تم بدل رہے ہو یہ اوریجنل قرآن لائے ہو یہ حصل قرآن اس کو امت میں عام کرو ابو بکر نے جواب بھی نہیں نہیں ہمارے پاس جو قرآن ہے وہی کاکن کہتے ہیں ماذا اللہ کہ حضرت علی کو جلال آیا کہا دیکھو بس یہ اصل قرآن آخری بار دیکھ لو تم نے اس قرآن کا انکار کیا اب یہ آخری بار دیکھ لو قیامت تک اب یہ قرآن تم دیکھ نہیں پاؤں گے اور پھر حضرت علی آئے وہ قرآن اپنے بیٹے امام حسن کو دیا کہا بیٹا حسن کسی کو نہ دینا سوائے اپنے وسیع اور اپنے وارش کے امام حسن نے امام حسین کو قرآن دے دیا امام حسین نے کہتے امام زین العابدین کو قرآن دے دیا امام زین العابدین نے امام باقر کو قرآن دے دیا امام باقر نے امام جعفر کو امام جعفر کو دے دیا جعفر صادق کو امام جعفر صادق نے حضرت موسیٰ قازم کو دے دیا حضرت موسیٰ قازم نے حضرت امام نقی علی کو دے دیا حضرت امام نقی علی نے حضرت امام جواد کو دیا حضرت امام جواد نے حضرت امام علی رزا کو دیا امام علی رزا نے حضرت امام حسن عسکری کو دیا امام حسن عسکری نے حضرت امام مہدی کو دے دیا امام مہدی لے کر وہ قرآن غائب ہو گئے امام غائب بن گئے قیامت کے دن اوریجنل قرآن لے کر آئیں گے کیا یہ عقیدہ آپ قبول کرنے کے لئے تیار ہے کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اور ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اب رمضان آنے والے ہیں محراب میں ہمارے حفاظ اکرام جو قرآن پر سنائیں گے جو یاد کیا جو حفظ کیا یہ ڈبلیکٹ قرآن ہے تو کیا ایسے فرقوں کو بھی اب ہم کہیں کہ مسلمان ہیں ان سے بھی محبت کی بات کرو ان سے بھی اتحاد کی بات کرو ہو سکتا ہے یہ بات بیہار کی زمین پر آپ کو نہیں لگ رہی ہو کیونکہ اس طرح کی تقریریں یہاں نہیں ہوتی مجھے پتا ہے آپ سوچ رہوں گے یہ نئی بات سنیں آج چکہ ہم نے سنے نہیں کہ قرآن بھی بدل دیا گیا جی جی کتابوں میں لکھا اور حفظوں میں پروپ کروں گا ویڈیو دکھا اب آئیے اس وقت پاکستان کے شیعہ فرقے کا ایک بہت بڑا مولوی ہے زہرہ اکیڈیوی کے نام سے ایک بہت بڑی سستہ اور ایک بہت بڑی تحریک اور ایک بہت بڑا مشن چلاتا ہے ایران سے راپتے ہیں اس کے نام کہہ اس کا مولوی کا مولوی شبیر حسن میسمی دو آزار باویس کی بات ہے کہ اس نے کھلے طور پر ویڈیو چینل پر آکے ایک تقریر کیا اور اس نے کہا کہ جو قرآن غائب ہو گیا تھا اماموں کے پاس تھا ہم نے بڑی تلاش کی اور اللہ کا قرآن ہے کہ وہ اماموں کا قرآن اوریجنل وارا قرآن ہمارے پاس ہم کو مل گیا ہے سننا ہے یہ ہے جناب دیکھ لیجئے سن لیجئے تاکہ شک شبے کی گنجائی ختم ہو جائے الحمدللہ اللہ تعالی نے زہرہ اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا میں نے اس ساتھ حضرت آیت اللہ صدید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ حمد دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے چار اماموں کے نستے انہوں نے تلاش کی ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ قاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومن السلام کا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہر اکیڈمی نے ایسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتی برکتیں ہیں لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے لیکن جب پورے چاروں نسکے سٹیفائی ہو جائیں گے ان کے اندر جو چیزیں میسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سٹیفائی کر لیں گے تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی جارت بھی کریں گے دیدار بھی کریں گے اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیعوں کو اتنی عزت ملی وہاں تشیعوں نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا سمجھ رہے ہیں چار نسکے ملے ہیں ان کو اماموں کے ہاتھ میں لکھے ہوئے اور ان کی بدبختی دیکھو انہوں نے خود بتا دیا کہ ہمارا رشتہ کس سے ہے چیک کرانے کے لئے کہ یہ اس دور کا ہے یعنی یہ وہ کاغذ ہے یعنی یہ اوریجنل ہے یعنی چیک کرانے کس کو لید گیا انہوں نے بریٹس میزیم لیبراری کے انگریزوں کو دیا اب انگریز بتائیں گے کہ آپ کا قرآن اوریجنل رہی ہے نہیں اندازہ لگائیے تعلق کہاں سے ہے ہمارے علماء یہ نہیں کہہ دیتے کہ اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے کہیں نہ کہیں بکے ہوئے ہیں کسی نہ کسی ایجنڈ بنے ہوئے ہیں اب یہاں پہ دو پروپلم ہیں انہوں نے دعویٰ تو کر دیا کہ ہم کو قرآن مل گیا ہم نے بریٹس لیبراری میزیم کو ہم نے قرآن دے دیا جب وہ ویریفائی ہو جائیں گے سیکسپائے ہو جائیں گے اور جب وہ ویریفائی ہو کر آ جائیں گے تو ہم اس کو امت کے سامنے پیش کریں گے اور شیعوں کو پھر تینی عزت ملے گی کہ انقلاب اسلام کے بعد یعنی جو ایران میں ان کا انقلاب آیا اس کے بعد اہل تشریعوں نے جو سب سے بڑا کارنامہ جان دیا وہ یہ کہ امت کے سامنے اوریجنل قرآن لاکر رکھ دیا تو آپ اور ہم جو ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں بقول ان کے ان کے عقیدے کے مطابق وہ اوریجنل نہیں ہے ڈبلیکیٹ ہے مگر اگر یہ ڈبلیکیٹ ہوتا تو قرآن تو خود دعویٰ کرتا ہے ذالکل کتابو لارے وفی یہ وہ بلند ردبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں یہ قرآن تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن خود چیلنج اور دعویٰ کرتا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَعْبِ مِمْ مَنَزَّنَّ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَعْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِی اے لوگو اگر تمہیں اس کے جو ہم نے اپنے خاد بند محمد پر نازل کیا اللہ کی طرف سے ہونے میں تمہیں شک ہو تو اس کے جیسی ایک صورت تو بنا لے آؤ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اور ہم پہلے سے ہی فرما دیتے تم ہرگز ہرگز نہ لا سکوں گے اور جب نہ لا سکو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو ڈرو اس آگ سے جس کا انسان اور پتھریں ہم نے کافروں کے لئے تیار کر رہا ہے بے شک قرآن چیلیج کر رہا ہے کہ ایک صورت تو لے آؤ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے ایک آیت تو لے آؤ نہ اس وقت تک کوئی لا سکا نہ آج تک لا سکا نہ قیامت تک لا سکا اور سب سے بڑھ کر قرآن کی صداقت کی یہ گوائی ہے کہ قرآن خود کہتا ہے اللہ فرماتا ہے اے حبیب یہ ذکر کو اس قرآن کو ہمیں نے نازل کیا اور اس کی افادت کا ذمہ ہمیں نے لیا جس کی افادت کا ذمہ خود اللہ نے قبول کیا اور رب تبارک و تعالی جس کا محافظ تو اس کو کون بدلتا ہے خوضہ کی قسم روح سبین پر صرف ایک قرآن عظیم ہی ہے ایسی واحد کتاب ہے جس کا زیر و زبر بھی نہیں بدل جائے بے شک حق ہے اب یہ ایک میں نے پہلو بتایا کہ ایک فرقہ وہ ہے جو ابھی قرآن ہی کو ماننے کے لئے تیار اس طرح کے بہت سارے فرقے آئیں مجسم یا فرقہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالی جسم رکھتا ہے اس کے ہاتھ پیر کان ناک سب انسانی کی طرح انسانی کی طرح بیٹھتا ہے اٹھتا ہے چلتا پھرتا ہے اور اہل سنت کا قیرہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے باڈی لیس ہے نہ اس کا کوئی بدن ہے نہ کوئی اس کا مادہ ہے نہ کوئی مٹیریل ہے وہ ان سب لوازواز سے پاک ہے فرقہ مجسم یا کے علاوہ قادیانی فرقہ اٹھا جس نے نبوت کا انکار کیا کہا حضور کے بعد بھی نبی آزت ہے گلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ دیا کئی فرقے آئے کچھ ہے کچھ ختم ہو گئے اب ایک نیا فرقہ چلا ہے اور یہ کچھ بڑی تیزی سے مڑ رہا ہے یہ فرقہ کو میں اب کیا نام دے تو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں اس کو فرقہ صلحہ کلیت مل چکتے ہیں جو یہ کہتا ہے سب کو ساتھ لے کر چلیں سب کو مل کر لے کر چلیں شراب اور شروت سب ملا لو پی جاؤ گوبر اور حلوہ ملا لو کھا جاؤ سبی کسی کو غلط مت بولو اتنا صلحہ کلیتنا صلحہ کلیتنا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کی بیوی بھی کوئی لگا لے کر بھاگ جائے نا تو تبیو مولوی صاحب کے لیے برا مت کرو بچارے کا دل آ گیا لے کر چلا اس فرقے کا اس وقت سب سے بڑا سرورہ کون ہے جانتے ہیں آپ بتا سکتا ہے نوجوانوں میں کوئی جب آپ کی زہانت کا تو انتیان ہو جائے ابھی تک ہمارے مہاراست کے ناکوروں بیان ہوتا ہے تو دس بھی سوازیں اٹھ چکی ہوگی اس فرقے کا جو صلحہ کلی فرقے کو پرموٹ کر رہا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے لوگ اس کی بھولی بھالی عوام اس کی چپڑی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہیں جانتے ہیں اس کا سرورہ اس فرقے کا کون ہے ابھی سب سے بڑا تاریخ جمیل ماشاء اللہ صحیح پیشانہ بچے نہیں آئیے درہ تاریخ جمیل صاحب کو سن لیجئے کیا کہتے ہیں میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کے لئے گنجائش رکھو اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کے لئے گنجائش رکھو کیا کہہ رہے ہیں تاریخ جمیل صاحب اللہ کا واسطہ دے امت بن ایک بن کے رہو بھائی ایک وہاں وہ بن کے رہے ہیں جو اہل ایمان ہیں سمجھ رہے ہیں نا جو اہل ایمان ہیں ان کے لئے کہا جائیں گا لیکن یہ کہتے ہیں نہیں اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو اب اگر تم یہ مانتے ہو کہ قرآن ڈبلیکیٹ ہے تم اپنے عقیدے پر رہو ہم مانتے ہیں یہ اوریجنال ہے تم اپنے عقیدے پر رہو لیکن ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو اب کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا جسم میں باڈی ہے ہاتھ پہ رہے ہاں تم اپنے عقیدے پر رہو ہم نہیں باڈی مانتے ہیں ہم اپنے عقیدے لیکن ایک دوسرے سے محبت پیار ہونی چاہیے آپس میں رشتہ داریاں ہونی چاہیے شادی بیعہ ہوتے رہنی چاہیے روزی روٹی چلتے رہنی چاہیے بریانی کی دعوتیں ہوتی رہنی چاہیے اپنے اپنے عقیدے پہ رہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش کسی کا عقیدہ یہ ہو ماذا اللہ کے نیا نبی آ سکتا ہے وہ حضور کے علاوہ کسی اور غلام احمد کاریانی نام کے شخص کو نبی مان لے تاریخ جمیل صاحب کہتے ہیں ایک دوسرے کے لئے گنجائش زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ایک چھوٹا سا جواب اور جواب کے ساتھ ایک چیلنج ہے کہ تاریخ جمیل یا اس کا کوئی چاہنے والا چیلنج ایک ہے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن ایسی میں اور حدیث رسول میں ایک حدیث یا قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے کہا کہ سب مل جل کر رہا اور ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو کوئی مایکلان دکھا دے اور جس دن دکھا دے میں اس کی غلامی کرنے کے لئے تیار ہوں واہ 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 اس کی غلامی تازندگی کروں گا ایک حیرت کو یہ ایسی دکھا دے یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات عالی حضرت عالی حضرت اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک آیت قرآن میں کوئی ایسی دکھا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا نہیں نہیں سب مل جل کرو گنجائش رکھو قرآن تو ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے پہرہ نمبر ایک سورہ بقرہ آیت نمبر بیالی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کوئی مولانا نہیں کہہ رہا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا ارشاد ہے اور پہرہ نمبر ایک میں ہے سورہ بقرہ ہے آیت نمبر بیالی سے رب فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے لوگو حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ جاننے کے باوجود حق چھپاتے ہو مکاریاں کرتے ہو دھوکے دیتے ہو قوم کو یہ رب فرما رہا ہے ایک دوسرے مقام پہ پھر ارشاد ہوتا ہے پارہ نمبر اٹھاویس سورہ حشر اور آیت نمبر بیس رب فرماتا ہے لا يستوی اصحاب الناری واصحاب الجنہ اصحاب الجنتی ہم الفائزون اللہ فرماتا ہے اے لوگو کیا جہنم والے اور جنت والے برابر برابر ہو جائیں گے نہیں یہ پوچھ رہا ہے اپنے بندوں سے بندوں بتاؤ کیا جہنم والے اور جنت والے برابر برابر ہو جائیں گے حرکت برابر نہیں ہو سکتے جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو پہنچے رب تو کہہ رہا ہے کہ جہنمی جنتی برابر نہیں ہو سکتے رب تو کہہ رہا ہے حق کو باطل کا نہ ملاؤ تاری جمعل کہتے ہیں اپنے اپنے اقیدے پہ رہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش رہو نام ہے تبلی کی جماعت چالیس دن میں یہی سکھا رہے ہیں ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہیں نہ ہمارے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ ہم چالیس دن میں اس طرح کی مکانیاں شکائے ہم تو ایک جلسہ لیتے اور دھنکی کی چوٹ بار حق بیان کرتے تمہارے چالیس دن کی مکانیاں تمہیں مبارک اور ہمارے ایک دن کی حق گوئی کا جلسہ ہمیں مبارک چالیس دن میں مکانیاں کر کر یہ سکھایا جاتا اور ایک اچھی بات ہے ایک طرح یہ کہتے ہیں گنجائش رکھو لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جیسے چالیس دن کا چلہ کٹ کے کوئی آتا ہے گنجائش کچھ نہیں دیتی آنے کے بعد چالیس دن کا چلہ کر کے آنے کے بعد سب سے پہلا فتوہ اپنے ماباپ پر لگاتا ہے گھرمی اقتلاب شروع مفتی آزم بن کر آ جاتا ہے اب پہلا فتوہ ابباجان اجمیر جانا جاہید یہ شرک ہے ابباجان گیاروی منانا جاہید نہیں بیدت ہے ابباجان ملاد منانا درست نہیں بیٹا تم تو چالیس دن اس جماعت میں گئے تھے جس کا بانی جس کا سربرا جس کا امیر یہ دن رات راگ علابطہ رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے لئے گنجائی ایسی رکھو ایک دوسرے کا احترام کرو اپنے اپنے عقیدے پہ رہو تو بیٹا تیرا عقیدہ بدل کیسے گیا اپنے عقیدے پہ تو رہے کیوں نہیں پائے بدل کے کیسے آ گیا تو پتا چلا کہ منافق کی پیچھانی یہی ہوتی ہے کہ مو پر کچھ ہوتا ہے یا اندر دس اب بس یہی ہے بس اختتام کر دیا قرآن نے سارے رشتے بتا دیئے رشتے داری کے بنیاد پر بولتے ہو نا مل جل کے رہو چچا ہے کیسے چھوڑے اببا ہے کیسے چھوڑے چچا ہے دادا ہے نانا ہے بھائی ہے کیسے چھوڑے پارہ نمبر دجا قرآن دیکھ لو کسی کا بھی ترجمہ دیکھ لو میں کہتا ہوں مد دیکھو آلد کا انہی مردودوں کا دیکھو تو ترجمہ تو یہی ہے اس کو تو نہیں بدل پائی پارہ نمبر دس سورہ توبہ آیت نمبر تیوی صرف فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو ختاب ایمان والو سے بیمان سے نہیں اگر تم ایمان والے ہو ایمان لائے ہو تو اللہ کہتا یا اللہ جین آمن اے ایمان والو اپنے باپ کو اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے بے شک بے شک وہ کہے کہ کفر بھی ٹھیک ایمان بھی ٹھیک دونوں کو ملانے کی بات کرے تو اللہ فرماتا پھر باپ کو باپ مس سمجھو اولاد کو بھائی کو بھائی مس سمجھو اور اگر تم نے کیا اگر تم نے آپس میں اتحاد کیا ان سے محبت رکھی رشتے قائم رکھے تو تم بھی پھر ظالموں میں سے انہیں کے ساتھ جاؤں گی یہ قرآن کے فیصلے مگر تاریخ جمیل قرآن نہیں سناتا ایک آیت نہیں پڑھیں گا کبھی ایک آیت سے بتائے کہ اللہ نے کام ملجل کر رہا اور ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو بلکہ کیسے اموشنل بلک مل کرتا ہے اس کی دوسری دیکھ لیجئے اس کا درد آپ کے سمجھ میں آئیں گا کہ بیچارہ درد کے مارے کتنا تڑا پرار کتنا پریشان سنی اور یہ سوک سوک کھشتا ہی رہتا ہے کم بخط اللہ نے لانت یہی بھرت سا دی اس کے اوپر سوک سوک کھانے کو نہیں ملتا پینے کو نہیں ملتا کیا مالوں سیمڑا بکرا ہمارے بوکڑ بکرا بولتے اس کو وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر جنت میں کون جائے گا جنت میں کون جائے گا اس لئے کسی کو کچھ مات بولو کوئی کہا ڈبلیکیٹ قرآن برنت میں جانا اپنے ساتھ چلنا بھئی تیرے کو غلط بول سکتے کافر بھی بول سکتے کہ نبی نیا نبی ہے ہمارے پاس بھائی غلام احمد کادی نام کا نبی ہے ہمارے پاس تم بھی کچھ نہیں بولو جنت میں جنت تو خالی خالی رہ جائے جیسے پوری جنت بھرانے کا ڈپارٹمنٹ ٹھیک ایسی کو ملائے میں قسم کھا کہ کہتا تجھے جنت میں کون جائیں گا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جنت اللہ نے جس کو ہیبا کر دی جنت جس کو دے دیا جنت کا جس کو مالک بنا دیا اس نے بتا دیا کہ بہاتر جنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائیں گا اس کو آلہ دے دے کا دوسر اور عزمت اولیاء کونفرنس مسلح کے علیہ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رب نے جس کو جنت کا مالک بنا دیا اس نے سنا دیا کہ کون جنت میں جائیں گا کون نہیں جائیں گے بڑی تادار جو جنم میں جائیں جنم میں نہیں جائیں گی جنت میں کون جائیں شیعہ نے سنی کو کافر کرے منو تجھے تب بھی سمجھ میں آیا کہ سنی تو مومین ہیں اب جو ان کو کافر کافر ہوا کہ کفر لوٹا بے شک شیعہ نے اخیدہ رکھا ماذا اللہ صحابہ کافر تو تب بھی ہوئے کافر تو خود اپنے قول سے بھی کافر ہمیں کافر کہ کر بھی کافر تو کفر در کفر ہوا تو جنت پہ تو ان کے جانے کا سوال بیدھنی ہوتا اب تم ہو کون بیٹا تمہاری عوقات کیا ہے کہ تم جنت میں رہ جاؤں گے تو یاد رکھیں یہ چالی دن کے چھلے جو ہوتے ہیں چالی دن دن چھلہ بولتے چھلے جو ہیں یہ پکہ مسلمان نہیں بنا دیتے میں انکار نہیں کرتا ایک شرابی کو لے جاتے ہے نمازی بنا کے لے آتے ایک چھواری کو لے جاتے ہے نمازی بنا کے لے آتے داڑی منڈے کو لے جاتے داڑی رکھوا کے لے آتے داڑی رکھوا لیتے نمازی بنا لیتے روزہ مدار نجات نہیں بہت سی قوم ہے جو اپاس کے نام پہ بھوکا رہی تھی آپ سمجھ سکتے جنت میں تمہارے ابباجان ابلیس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا جتی تم چالیس دن میں نہیں کرتے اس میں تو نبی کروڑ سال تھی مو پہ مار دی گئی عبادت کیوں عبادت مدار نجات کیا عقیدہ پہلے عقیدہ درست تو پھر نماز بھی قبول عقیدہ درست تو روزہ بھی قبول عقیدہ درست تو حج بھی قبول عقیدہ درست زکاة بھی قبول ہر عمل قبول اور عقیدہ خراب تو کوئی عمل قبول پہلے عقیدہ اور جب تمہارے ہی عقیدے میں خامی ہیں جب تم عقیدہ ہی تمہارا مضبوط نہیں تم قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہو اور کہتے ہوں نہیں سب ایک ہو جاؤ اچھا آپ یہاں سے دوسرا پہلو دیکھئے ابھی تاریخ جمعیل صاحب کیا فلسفہ سنا رہے تھے جنت میں جائیں اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو ایک دوسرے کے لئے گنجائی شرف کو مگر آئیے اب اسی شخص کا دوسری دوگلی پالیسی دیکھئے آپ یہ کتنا بڑا دوگلہ ہے یہ آئیڈیو ہے اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر مجھے سمجھ جانا پڑھیں گا وڈیو آڈیو سمجھ میں نہیں آئیں گے دو فوٹو ہیں آپ کو نظر آرہی ہوں گے سکرین پر ایک میں تاریخ زلیل ہے دوسرے میں فوٹو ہے نام لکھا محمد بلال خان ایک شخص پاکستان کا تاریخ جمعل سے متاثر ہوا ان کی جماعت میں سلائے جانے کے بعد اس نے دیکھا کہہ رہے یہ تو بہت بڑا منافق ہے مجمع میں کچھ بولتا ہے اندر کچھ ہے یہ شخص بھاگی ہوا اور اس نے تاریخ جمعل کی پول پٹی کھولنا شروع کر تاریخ جمعل نے اس کو بہت سمجھانی کوشش کی یہاں تک کہ پرسنل سمجھ پر اس کو فون پر سمجھ جایا وہ بھانے کے تیار نہیں کہا کہ میں نے تجھ جیسا دوگل آج مل گئے تو اس نے یہ کیا کہ صاحب یہ آئی ڈیو جب ایک بار فون پر تاریخ جمعل کو سمجھ رہا ہے تو اس نے آئی اپنے چینل پر ڈال دی بعد میں اس کا قتل ہوگیا مڈر ہوگی اس شکمہ ڈال مگر آج بھی اس کا چینل بہوجود اس کے بڑی کوشش کی لوگوں نے اس کے چینل کو بین کیا جائے لیکن بین نہیں ہو پایا چینل اور اس کے ویور بہت لاکھوں کی تعداد میں ہے وہ چینل پر آج بھی آرڈیو موجود ہے اب اس میں بیان کر لہوں میں اللہ کے صدو کرم سے اپنے اقابر کے ہی قائد پر ہوں لیکن ہمارا صوف کورنر ان کو قریب کرنے کے لئے ہے تو بیٹا کسی چیز میں اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناشر نہیں ہوتا آپ میری اولاد کی طرح ہیں آپ جو بھی کہیں کہ میں بڑے مولیٰ صاحب جو بعد میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا مجھے دین کا آپ جتنا علم نہیں ہے لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہ پر پہل ہے ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ایک نعمت دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچ آیا ہے اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آگئے کتنے شیعوں کے آگئے بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے جونکہ آپ تبلیغ کے نحج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں اس لئے آپ غصے ہو ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نحج مختلف میں اپنے اقابر کے ساتھ ہوں مونی کے طریقے پر ہوں لیکن تبلیغی جماعت کا نحج مختلف سل لیا آپ نے سوچ میں آئی بات خاموشی کے ساتھ اندر گراؤن میں کام کر رہا ہوں اوپر تو آکے یہ بلتا ایک دوسرے لے گنجائش رکو ورنہ جنت میں گنجائی اور اندر گراؤن میں نے کیا کیا کتنے بریلیوں کو توڑ توڑ کے میں دیوبندی بنا دی کتنے شیعوں کو بنا دی ہے میں اپنے اقابیر کے عقیدے پر ہوں اپنے وہابی مولیوں کے فتح میں عمل کرتا ہوں اصل میں ہوا کہا جی نقابیر کی بات کر رہا ن اقابیر نے ایسی گستاخیاں کی اپنے کتابوں میں چند کتاب ہیں ٹیبل میں موجود ہے جس کی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت نے ان پر کفر کے فتوے لگ اور میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں عقیدہ میں بیان کرتا ہوں آپ فیصلہ کریں کہ یہ عقیدہ کفر ہے یا نہیں یہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں مولوی اشرب علی تھانوی نے کتاب لکھی کتاب کا نام تحفظ علیمان اور اس میں لکھا رسول کو جو اللہ نے علم غیب دیا اس میں حضور کا کیا کمال جیسا علم حضور کو ہے ایسا علم تو جانور و پاگل کو کتے بلی سور کو بھی ہے مجھے بتاؤ نبی کے علم کو جانور اس کے علم سے تشبیح دینے والا مسلمان ہو سکتا اور یہی بات اگر ہم یہ کہیں کہ ایسا علم مولوی اشرب علی تھانوی کو ہے ایسا علم تو کتے کو بھی ہے سور کو آزم ہے ہمارے مولوی صاحب یہ اپنے مولوی کی توہین برداش نہیں کرتے لیکن رسول کی توہین ضرور کرتے قاسم نے کتاب لکی تحضور ناس اس میں لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نہیں ہے خاتم النبی کا عبر نہیں ہوں گا لیکن نبی تو ہوں گا جبکہ اسلام کا قیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی چھوٹا نبی آئیں گے نہ بڑا نبی آئیں گا نہ برابر کا نبی آئیں گا نہ عقسی نبی آئیں گا کسی طرح کا کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے جناب عیسی بھی آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے بحثیت نبی کے نہیں آئیں گے اس لئے کہ قرآن نے فیصلہ سنا دیا اللہ فرماتا ہے محمد تمہارے بردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سب سے آخر زمانے کے اعتبار سے بھی آخر مراتب کے اعتبار سے بھی آخر ہر اعتبار سے خاتم النبی نہیں آسکتا اور آقا نے خود فرما دیا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہو سکتا تھا لا نبی آبادی لیکن میرے بعد کوئی نبی بے شک مجھے بتائیو آج پوری دنیا کے مسلمان مل جائے تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جب عمر ابن خطاب صحابی ہو کر نبی نہیں ہو سکتے آج غیر صحابی ہو کون تو فٹی چر ہے جو نبی بن جائے گا یہی عقل نہیں تھی خلیل احمد احمد نے البراہ حدیث سے ثابت نہیں اسی کتاب البراہ میں لکھا کہ اردو زبان ہمارے دیوبن کے مدر سے آکر ہمارے علماء سے سکھ کر گئے کیا یہ توہین یں نہیں ہیں مولوی رشید احمد گنگو ہی نے لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور کیوں نہ بولے ان اللہ علا قل شہین قدیر وہ ہر چیز پر قدیر ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قدیر یہ وہ باطل قائد اور باطل کتاب تھی جس کی بنیاد پر ہمارے علماء ان پر کفر کے فتوے لگ اور جب عوام نے ان عقیدوں کو سنا ہمارے علماء ان عقیدوں کو بیان کرنے لگے قوم ان سے متنفر ہوئی دور ہونے لگی کہ مسلمان نہیں ہو سکتے تو اب انہوں نے اپنی جماعت اور جہنم بڑھانے کے لئے کیا طریقہ اپنایا تبلیغی جماعت بنائی تاریخ جمیل جیسے بےہودہ اور مکار منافق قسم کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا جو آج اللہ نے ان کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں نے دیوبندیت کا ہی عقیدہ پرموٹ کیا ہے دیوبندیت کے ہی عقیدے کو پھیلائے ہے مگر کیسے حکمت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اندر گراوڑ میں اوپر تو چپڑی چپڑی باتیں کرتا رہا لیکن جو اندر آئے ان کو دیوبندی بنا مگر اتنے حقائق کے بعد بھی اتنے حقائق دیکھنے کے بعد بھی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ تستمان کے لئے تیار اب تاری جمیل کا دوسرا دوگلا پناہ دیکھو کہتا ہے شیعہ نے سدیوں کو کہا کافر دیوبندی کو کہا کافر کسی کو کافر نہ کہو ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو مگر دوسری طرف دیکھو کن کو کافر خود کہہ رہا ہے ذرا سلی دیا یہ بھی سن لو کتک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں میں نے پڑا ہے ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے اس پر اس کے کفر کا فتوہ نہیں آئے کیا سمجھ یہ بھی سن لو کتک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا آگے سنی اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں میں پڑا ہے اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں میں پڑا اس نے نام نہیں بتا کون سے فتاوہ میں پڑا وہ فتاوہ میرے پاس موجود ہے یہ ہے فتاوہ رشید یا رشید احمد گنگوئی کہ چس کے اندر اس نے لکھا ماذ اللہ اگر کوئی صحابہ اکرام کو کافر کہے تبدیو اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں ہوں یا جی علم نہیں عثمان غنی کو کافر کہ دیں ہر صحابی کو کافر کہ سکتے تب بھی آپ پکے مسلمان یعنی آپ صحابہ کو کافر کہیں گے تو صحابہ تو کافر ہو سکتے لیکن آپ ان کو کافر کہنے کے بعد پکے مسلمان آپ کفر کا فتوہ یہ کون سی منطق ہے بھائی اس دوسرے پلے میں میرے ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے تو صدیق کا ایمان تمام امت کے ایمان پر وزنی اور بھاری ہے کیا اس مردود نے نہیں پڑھا کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ چتنے آسمان کے تارے ہیں اس سے زیادہ نیکیہ میرے عمر کیا ہے خل ایمان خود علیہی کی ایمان ہے آپ ان سب کو کافر بولتے جائیں اب اگر کوئی کہے کہ انہوں نے صحابہ کہا یار صحابہ میں ابو بکر انہی کا ذکر کر رہے انہوں تو عام صحابی کی بات کی حالان کہ اس نے متلقا کہا تو اس میں ابو بکر بھی آگئے حضرت عمر بھی آگئے حضرت عثمان غنی بھی آگئے مولا علی بھی آگئے اگر عام صحابی کی بات کرتا ہے خبیز تو عشق کے بارے میں کیسے رسول کی حدیث نہیں جنی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی غیر صحابی اوہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی رہ میں خیرات کر دے اور میرا ایک ادنا صحابی ایک مٹھی ایک مد یعنی ایک پیمانہ ہوتا یا ایک مٹھی جو اللہ کی رہ میں دے دے تو درجے اور مقام میں تم میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا بے شک اوہد پہاڑ کے برابر تو اول فولائی نہیں ہو سکتا کسی کے پر لیکن کتنا مبالغہ کی اپنے صحابی کی حضور بتانے تھی لیکن بہرحال یہ ایک عجیب قوم ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ان لوگوں سے اختلافات ہیں ان اختلافات کی بنیادی ہو جا ہے وہ عقیدے کا اختلاف ان کی نمازوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہم ان کی تبلیغ پہ نہیں اختلاف کرتے اور آئیے اب اختلاف کا کہا کا سلسلہ بڑھتا ہے یہ کس طرح لے جانا چاہتے ہیں یہ کہنے کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ اپنے اقیدے پہ قائم رو سم مل جل کر رہو ان کو کوئی گلت نہ بولو یہ ابھی لیٹس ویڈیو سن لی جی ان صاحب کو شکلیں بھی دیکھو تو ایسا لگتا ہے کل رات خواب میں بلیج کو دیکھا ساری صورت جناب کسی تھی کون جانتے ہیں آپ ارشد مدنی ابھی حالی کا بیان ہے آپ شاید پتہ نہیں انٹرنیٹ پہ تو آتا ہی ہے چینل پہ روبوت چلا سنی جناب کیا کہتے اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے عوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے منو یعنی آدم کو اتارا ہے ان کی بیوی ہم ہوا کہتے ہیں وہ ہم وطی کہتے ہیں اس کو اتارا ہے ہم اسی کے وہی ہمارے پور وجہ سب کے پور وجہ نبیوں کے پور وجہ رسول کے پور وجہ ہندو کے پور وجہ مسلمان کے پور وجہ عیسائی وں کے یہ ساری دنیا کے پر ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے منو کے قدموں میں سر رکھا چچا جاتے بڑا پہ رحم کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بہت اندہ بہت اس عمر میں نبی کا درود پڑھنے کی وجہ نبی کی تعریف کرنے کی وجہ منو کی تعریف کر رہا ہے جس کے وجود کا بھی ہمیں کچھ پتا ہمیں تعلیمات ہے ہمارے اپنے پیغمبر ہے ہماری اپنی کتاب ہے اور وہ بھی کہتے ہماری اپنی کتاب ہے ہمارے اپنے رہنمہ ہیں خلط ملے اتنے ملنے پر آگئے ابھی وہاں بھی سننی بھی تم کو حضم نہیں ہو رہا تھا ایک ہو جاؤ ایک جاؤ اب منو صاحب ملنے چلے گئے آدم بنا دیا اوم کو بنا دیا خدا سٹی آ گیا بڑھے تیر دماغ بھی تیڑا ہے دیکھو نا تیڑی ہے دکھ رہا ہے نا چکے دکھ رہ یا نہیں ہمیں نہیں دکھ رہ آیا کیا جل رہ دکھ رہ ہے تو پی بھی تیڑی ہے دماغ بھی جڑے اللہ نے اوم نے ابھی اللہ اور اوم الگ ہے اوم نے اور اللہ نے منو کو پیدا کیا جس کو ہم آدم کہتے اچھا یہی تک نہیں روکے چلو آدم منو تک ایک اور جب نیت علماء کے صدر ہیں ان چچا جان کو سن لیجی جماعت علماء کے مفتی محمد علیاس نے ستائیس فروری کو بلرام پور میں قومی اکتہ کا کارکرم کرنے جا رہا ہے اور اسی اکتہ کا دیکھ رہے ہیں کتنا چسکا پڑا ہوا ہے اکتہ کے چکر میں یہ اپنے ناجائز باپ کو باپ بولنے لگ جاتے کتنا چسکا اکتہ کا شنکر کو بولنے لگ گئے آدم جماعت علماء ستائیس فروری کو بلرام پور میں قومی اکتہ کا کارکرم کرنے جا رہا ہے اور اسی کارکرم میں آیودھیا کے سادھ سنتوں کو بھی آمنتر کرنے کے لیے ات پرتنیدی منڈل فیض آیا جہاں مفتی لیاست نے یہ بیان دیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم مکہ مدینے سے آیا ہے غلط ہے یہ ہمارے دھرم کو شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے شنکر جی لنکا میں آیا تھے وہ ہمارے دھرم کے اسلام دھرم کے سب سے پہلے پروفٹ ہیں وہ ہندوستان میں آیا تھے یہ ہمارا جنم بھومی بھی ہے ہمارا دھرم بھومی بھی ہے اس لئے ہم کو اس سے پیار ہے سارے جہاں سے اچھا ہمارا دھرم ہمارا بھائی ہے شنکر و پارتی شنکر جی ہمارے باپ میں شنکر کہی چاہے ان کو آدم کہیے چاہے منوں کہیے لیکن یہ واسطبکتہ ہے اور اس کو دل ویشواس سے کہا جا سکتا ہے اس پر شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں کہ اس میں کوئی شنکا نہیں ہے اور کوئی شنکا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک نر و ناری سے مہنو مات کو بیشور نے پیدا کیا ہے یہ واسطبک آدھار ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے کاربن آگیا ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا اور دل و دماغ پر اس کو بٹھانا پڑے گا جب یہ قومی اجیتی قائم ہوگی شنکر کہیے آدم کہیے ایک ہی ہے وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے یہ وحشت زدہ قومیں یہ وہ قومیں جن کے بارے میں کہا غالب نے کہ بکرا ہو چنون میں نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے یہ وہ قوم کاربن آگیا ہے ہا بیٹا تم پہ تو بہت پہلے دیر سو سال پہلے کاربن آگیا وہ تو حسام الحرمین نے بتا دیا کہ کتنا کاربن چڑھا ہوا ہے تمہارے اوپر بے شک کاربن آگیا ہے اس کو دور کرنا پڑے گا شنکر ہمارے پہلے پروفیٹ ہے آپ نے آج تک کسی آلیم کی زبان سے سنا شنکر علیہ السلام نہیں پروفیٹ ہے تو علیہ السلام بولو نا پھر کبھی کسی کتاب نے دیکھا قرآن میں کئی ذکر پڑا کوئی حدیث میں آیا شنکر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آج کے نمونے ہمارا دھرم مکہ مدینے والا نہیں ہے بلکل صحیح کہا تم نے اہل سنت کا دھرم مکہ مدینے والا ہے باب 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 تم نے خود ہی فیصلہ کر دیا بے شک ہمارا دھرم مکہ مدینے والا نہیں ہے یہی سے آیا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں انہی کی اولادی ہوتا ابھی تک باپ کو چھوڑ نہیں رہے ہم نے تو چھوڑ دیا غریب نواز کے ہاتھوں پر ایمان لائے اور قرآن کے فیصلے کے مطابق جو کفر کو اپنے ماں باپ کفر ہونے اب کے بعد بھی پسند کرے وہ انہی میں سے ہم نے چھوڑ دیا تم نے چھوڑ پا رہے پھر جناب ایک آخری اپنی بدہ دار بات بولی پس اس پر ایک بات ختم کر رہا ہوں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھیڑ باؤ دوروش شنکر ہمارے باپ ہے پاروتی ہماری امی ہے گنپتی ہمارے بھائی ہے یہ پوری فیملی ہے کس فیملی کے فرد ہے آپ کو سمجھ میں آرہا شنکر ان کے اببہ جان بول رہا ہے خود ہی بولا میں نہیں میں توڑی کہہ رہا ہوں اب ظاہر شنکر ان کے اببہ ہے تو پاروتی کون ہوئی امی ہوئی نا اب پھر پاروتی اور شنکر کے بیٹے کون ہیں گنپتی جی ہے تو گنپتی جی ان کے بڑے بھائی ہوئے اب باقی بھی پھر رشتے دار ہے سب رشتے دار موجود ہیں لیکن نئی صاحب اللہ کا کرام ہے ہم تو نبی والے ہیں نبی کے گھر والے ہیں بیشک بیشک ہمیں تو سیدہ فاطمہ مبارک مولا علی مبارک حسن و حسین مبارک ہمیں نبی کا گھر چاہیے تم کسی اور کا گھر لے بیشک بیشک اب مجھے بتائیے وہ لوگ جو تھیوریاں چلا رہے ہیں سب مل جل کر رہا کسی کو برا مت بول یہ کون سا مذہب لے آئے ہو یار جا شنکر بھی علیہ السلام ہے جا منو بھی علیہ السلام ہے سب ایک ہو جاؤ سب ایک ہو جاؤ کون سا دھار وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب درہ ان صاحب کو سن لو یہ بھی کچھ کم نہیں ہے ان کو سن لو اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب جی اس وقت کے لیے تھی ان لوگ کے لیے تھی آج ہمیں ماننا چاہے آخری کتاب قرآن مجید اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کشن خدا کے بیجیر پیغمبر ہے قرآن میں آتا ہے سورہ فاطر سورہ نمبر پیتیس آت نمبر چوبیس میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے نام سے صرف پچیس پیغمبروں کا ذکر قرآن میں تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں کیسے کیسے جاہیے کیسے کیسے جاہیے تائی لگا لیا تو لوگوں نے پڑھا لکھا سمجھ لیا اس لئے میں کہتا ہوں کسی گزے کو تائی پینا دو تو پڑھا لکھا نہیں بن جاتا کپڑوں سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا شیخصادی فرماتے آدمی جب تک بولتا نہیں ہے اے وہ ہنر کھلتے نہیں ہیں جب بولتا ہے تب ہی پتا چلتا ہے مو کھولا سمجھ میں آگے ایک نمبر کا جاہیے کہتا ہے قرآن میں پچیس پیغمبر کے نام ہے کتنے پیغمبر کے نام ہے تو جو پچیس نام ہے اس میں رام نام ہے کیا قرآن میں رام کو پیغمبر کہا پھر وہی سوال دھاروں کہ آج تک کسی علیم کسی امام کی کسی حدیث میں کسی قرآن کی آیت میں آپ نے رام علیہ السلام لفظ سنا قرآن میں نام نہیں کسی امام کی کتاب میں ذکر نہیں کسی حدیث میں ذکر نہیں کسی تاریخ کی کتاب میں ذکر نہیں مگر یہ کہتے ہیں نام پچیس کے آیا ہے اس میں ان کا نام رام کا ہے نہیں اور چونکہ رام کا نام قرآن میں نہیں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو ابھی جب ہے نہیں تو ہو کہاں سے سکتے ہیں جب ہے نہیں نام ذکر نہیں تو پھر ہو کہاں سے سکتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو ذکر آ جاتا ذکر نہیں آیا ہے تو ہی نہیں لیکن اب یہاں کوئی بچانے کے لئے کہیں گا تاریخ کو کہنا میں ڈاکٹر زاکر نائی کو بچانے کے لئے کوئی اس کا بچانے والا نہیں دیکھئےon ایک بات یہ بھی تو کہینے کے نہیں بھی ہو سکتے تو اس سے بچ گئے وہ تو میں نے کہا ہو سکتے ہیں پہلے قرار کیا پھر کہ نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے کہنے سے ہو سکتے کا انکار نہیں ہوتا اور اگر یہ تمہارے ہوتا ہے تو پھر میں بھی کہتا ہوں اس پہ نہ برا ماننا نہ اس پہ آوفگا کرنا نہ مجھ پہ الزام دینا اب میں آپی کے ذاکر نائک کی مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حرامی ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں میں نے حرامی داکٹر آئی اب تو ہی مت سمجھئے اس کو میں نے یہ بھی کہنا نہیں بھی ہو سکتے یہ اس طرح کے پھنٹر گری کرنے کی ضرورت کیا ہے ارے اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے ایک علمہ ہم کو پڑھایا جاتا ہے بچپنوں میں ہم کو حفاظ اکرام اعیمہ اور ہمارے علماء یاد کراتے ہیں جو ہمارے ایمان کی اساس ہے احمد باللہ وملائکت ہی وقطب ہی ورسول ہی ایمان لایا میں تمام انبیاء پر تمام فرشتوں پر تمام رسولوں پر ہم کو قرآن نے حدیث نے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ٹارچ لے لو اور ایک ایک کو یہ ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں ہمیں ضرورت کیا ہے ہمارے لئے ہمارے نبی کی تعلیم کافی اور اے اللہ چتنے تیرے پیغمبر آئے جن کے نام ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے تیرے جو جو پیغمبر تھے جو جو رسول تھے ہمارا اوپر ایمان ہے بات خطر نہیں اب ایک کو دیکھئے اور کر کے کروں گے کیا معلوم کر کے تمہیں فائدہ کیا ہے جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں میں خاتم النبی ہوں آخری نبی ہوں اگر میرے زمانے میں موسیٰ آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤں گے موسیٰ کو بھی میری پیروی کی سوا کوئی چارہ نہیں جب تمام نبیوں کا سردار آ چکا باقی پھر ضرورت ہی ختم ہو گئی سب نبیوں کے دین منسوق ہو گئے ان کی تعلیمات منسوق ہو گئی تو ہمیں کون سا فردہ رواجی پہ ہم پہ کہ ہم اکھے کہ نبی کو نام با نام تلاش کرتے پھریں اجمائی طور پر ہمارا سب نبیوں پر انبیاء پر پیغمبروں پر ایمان ہے اور ہمارے علماء نے کہا کہ تعداد بھی ایکسٹ متین نہیں تو بہت مہتاد جملہ ہم کہتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش کم و بیش مطلب زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں سیدادہ دللہ رسولیہ نے لیکن یہ بہرحال ایک عجیب مخلوق ایک عجیب قوم ہے اب بات یہاں تک نہیں رکھتی ہیں آپ کو حیرانی ہوں گی کتاب لکھی گئی تھی یہ اہل حدیث سرکے کے بہت بڑے علامہ تھے کتاب کا نام ہے حدیت المہدی اور یہ اور اس جل جو کتاب میرے پاس موجود ہے اسی کا سکینگ میں دکھا حدیت المہدی لکھنے والے اس کے مولانا وحد الزمہ حیدر آباد میں نام نحاد اہل حدیث غیر مکلدین جماعت کے بہت بڑے علامہ گزرے بلکہ اس کے بانین میں سے گزرے صفہ نمبر پچیسٹی ہے جل نمبر ایک ذرا جناب کیا کہتے ذرا سلنے انہوں نے نبی کی فیرد بنائی ابھی دیکھیں کتنے نبی بڑھتے جا رہے ہیں پہلے منو آئے پھر شنکر ایڈ ہو گئے رام ایڈ ہو گئے اب اور نبی انبیاء ایسالحا کہتے تواتیر کے ساتھ ہر زمانے میں مشہور رہے ہر زمانے میں یہ بات فہمت رہی کہ کفاروں کے بیج بھی قومِ کفار میں بھی نیک انبیاء آئے ہیں سالے انبیاء آئے ہیں اور وہ سالے اور ریک انبیاء کون تھے کا رام چندر جیسے کہ رام چندر واللکشمن اب لکشمن بھی بڑھ گئے پہلے گئے وکشنجی بین الحنود جیسے ہندووں میں اہل حنود میں رام چندر واللکشمن اور کشن یہ پیغمبر ہوئے ہیں وزوراتشت بین الفارس اور زوراتش جو ہے وہ بین فارسیوں میں ہوئے ہیں وکنافیوسا وبدہا بین اہل السین اور سین کہتے ہیں چین کو چین کے اندر کنافیوس اور گوتم بد یہ بھی نبیوں میں سے تھے نبی بڑھتے جا رہے ہیں بہت بھی گوتم بد بھی نبی تھے وجھا پانا وسکراتا اور فیسہ غورس بین اہل اليونان یونانیوں میں سکرات اور فیسہ غورس آئیں یہ بھی نبی ہے اب آگے سنیے کیا لکھتے ہیں جناب بل یجیبو علینا ان تقولو آمننا بجمی انبیائی ورسولہی لا نفرقو بین حادم منہم ونحان لہو مسلمون ہم پر واجیب ہے بل یجیبو ہم پر واجیب ہے علینا ان تقولا کہ ہم یہ کہیں اقرار کریں آمننا بجمی انبیائی ورسولہی ان تمام نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں رام چندر پر ایمان لاتے ہیں واجیب ہے ہم پر کہ ہم کہیں رام پر ہمارا ایمان ہے لکشمن پر ہمارا ایمان ہے کشنجی پر ہمارا ایمان ہے زراتش پر ہمارا ایمان ہے اس کے حد کا نافیوز پر ہمارا ایمان ہے گوتم بدھ پر ہمارا ایمان ہے سکرات پر ہمارا ایمان ہے فیسا گورس پر ہمارا ایمان ہے بات سمجھ میں آگئی تمہارا مذہب کچھ ہو رہی ہے اس لئے آقا نیک آپ بہتر کہاں جائیں گے جائیں جائیں اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت سے صدلال کر رہے ہیں جنابی علی کہ لا نفرقو ہم ان میں فرق نہیں کرتے آپ اس میں جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام دگر انبیاء کو ہم مانتے ہیں جیسے ان تمام انبیاء پر ہم مان لاتے ویسی کرشن پر بھی ہم مان لاتے لکشمن پر بھی ہم مان لاتے لا نفرقو بینا حادم منہم ان میں آپس میں ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے وَنَحَنُ لَهُ مُسْنِمُونَ اور ہم کہتے کہ ہم مسلمانیں ابھی کہاں مسلمان ہیں تو بہرحال یہ بات دیکھتے چل رہے ہیں میں نے حدیث کے زمنے میں گفتگو شروع کی تھی اور گفتگو شروع کرتے کرتے بھئے اس نتیجے پر آیا یہاں تک لے آیا مواب کو کہ آپ یہ بھی دیکھتے جائیے کہ ان سے ہمارے اختلافات کی بنیادی وجوہات کیا ہے ان کے پیغمبر بھی الگ ہے ان کے اصول و ذابطے بھی الگ ہے اور ان کے نزدیک اللہ کی بھی ویلو کیا ہے ذرا سن لیجئے یہ مولوی صاحب ہے ہندوستان کے ابھی سنبھل کر کے ایک علاقہ یوپی کا جانتے ہوں گے آپ مولادہ بات کے غریب ہیں آواز بھی تھوڑا زیادہ ایکو ہے نام دیکھو کہ آئے ہیں مولوی عبدال مومین کام کافر ہو جیسے اور نام مومین رکھا ہوا ہے کیا کہتا ہے ذرا سنیا آواز تھوڑی گونشتی بھی ہے ایکو میں اب لیکن بعد میں میں اس کے جملے دھوراؤں گا تو آپ سمجھیں گے کیا بولا ہے شرابی تو اس کے علاقہ کوئی اور نہیں بلاتا ذراکاروں کو اس کے علاقہ کوئی اور آباز نہیں دیتا وہ آسمانی اول پت آتا ہے اپنی شام کے مطابق اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جنہ کے دن شام پاپک میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے اس موقع پر مانگ لینا اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا اگر اے سبی نہ ہو رات میں تحجد کے موقع پر میں بڑا قریب آ جاتا ہوں اور میں خود آباد لگاتا ہوں حل من مستغفر ہے کوئی جو اپنے کرفوت کا ہم سے معافی کلینے والا ہو اور ہم سے اپنے گناہوں کی معافی کلانے والا ہو کیا کہا ہیں انہوں نے شاید سمجھ میں نہیں آیا آواز پونج رہی تھی میں سناتا ہوں پھر دوبارہ سنا ہوں تو آپ سمجھ جائیں شرابی کو اس کے علاوہ کوئی نہیں بلاتا کس کے علاوہ اللہ زانی کو اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں دیتا وہ روزانہ آسمان اول پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے اے میرے بندوں جمعہ کا دن میں نے شام کا وقت جمعہ کا دن مقفرت کے لئے خاص کر دیا ہے کونسا دن خاص ہے مقفرت کے لئے جمعہ کا دن ٹائمنگ کیا ہے شام کا گویا یہ اللہ نہیں ہے ایک آفیسر ہے نیم پلٹ لگی ہوئی آفیس کے بارے ملنے کا سمجھ جمعہ کا دن شام کا وقت اب یہیں تک نہیں یا تعبیل لکھا لے کا کوئی کہ وہ مقبولیت کا وقت بولنا چاہ رہے لیکن آگے دیکھیں بقواز کیا کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں جمعہ کا دن شام کا وقت میں نے مقفرت کے لئے خاص کر دیا ہے اس وقت تو سمجھے اس وقت پانا مجھ سے مانگنا اگر اس وقت میں دینے آپ بھول جاؤں تو اگلے ہفتے آنا کون بھول جائیں گا با سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے ریکشن نظر نہیں آرہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے اس وقت اگر میں بھول جاؤں تو سید اگلے ہفتے آنا چھ سات دن تو میں نہ ملتا ہوں نہ میری یاد دس لوٹ کر آتی ہے اور اگر اس وقت بھول جاؤں تو پھر اگلے ہفتے آنا گویا یہ خدا نہیں ہے وہ جد ہے وہ کوڑ کا جس کے بارے ہمیں کہنے والے نے کہا رہا تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ نہیں سمجھ رہے آرہا وہ والا معاملہ ہوگی اور اگر بھول مسلسل دو تین ہفتے آئے تو مر نہیں میں مجھے یاد آیا تمہاری بار پوری نہیں ہوئی نہیں دیا تو پھر ایسا کرنا تحجد کے وقت میں بڑا قریب آ جائے اس وقت میں اور میں خود صدا لگاتا ہوں ہاں کوئی مجھ سے مقفرت کھمان یہ ان کے جملے میں نے دورا دیئے اب سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے شرابی تو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا شرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا زینہ کاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق اور روزانہ آتا ہے عجیب بات ہے آتا روزانہ ہے بولتا ہفتے میں ایک بار آنا آتا روزانہ ہے لیکن بولتا کیا ہے ہفتے میں ایک بار آنا بھول جاؤں تو اگلے ہفتے آنا میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے اس موقع پر مانگ لینا اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے حب جب آگلے تو ان پر بختوں کے مولوی ہے بھائی یہ کوئی عام عبوام نہیں ہے کہ ہم کہے یا عبو عبوام بول دی زبان فیسل گئی مولوی ہے مدرسوں میں پڑھا ہے برسوں انہوں نے مدرسوں میں گزارے تو کیا ہی لوگ سیکھا ہے کیا پڑھا ہے انہوں نے سوائے کفریات کے کیا بکتے ہیں یہ کہاں سے حق پر ہے یا رہی ہے ان کا نہ نبی کے ٹھکانے نہ خدا کی تازیم ہے نہ خدا کا عدہ ہے نہ یہ توہید کو سمجھتے ہیں نہ توہید کو جانتے ہیں مازاللہ خدا بھولنے سے ارے اس کی شان تو یہ ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے ان خیالات سے واقف ہے بے شک پچاس سال بعد تیس سال بعد چالیس سال بعد ہم کہاں ہوں گے کہاں بیٹھے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم لیکن وہ جانتا ہے اور اس وقت ہم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہوں گے ان خیالات سے بھی وہ واقف بے شک اس کی باخبری کا یہ عالم ہے لیکن ان بختوں کا عالم یہ ہے کہ وہ خدا کو ایسا بنا دیا مازاللہ نوزماللہ استغفراللہ کہ خدا بھی بھول جاتا اس کو بھی یاد دی رہتا کہ اس اقتے مانگنا اور اس اقتے مانگنا اب ایک یہ تو بہرال خدا کی توہین کا بھی ایک معاملہ تھا اس کے بعد ذرا یہ بھی دیکھتے چلئے درشی پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اب در ازاکی نائب کو سن لیجئے کہ نبی کے بارے من کے کیا تثورات ہے جو رسول مظہر کو پوچھنا غلط ہے حرام ہے میں جانتا ہوں کہ کئی کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کے وجہ سے وہ مظہر مظہر پہ جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ بھوستہ کلچر جو ہے کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر تو ابھی جا رہے ہیں مظہر میں آستے آستے تبدیلی آ رہی تو یہ کہتے ہیں مظہر پر جانا مظہر کو پوچھنا غلط ہے اول تو کوئی بھی سننی مظہر کو پوچھتا نہیں یہ سب سے پہلا جھوٹا ہے جب تک بدعقیدہ جھوٹ نہیں بولیں گا اس کا فرقہ نہیں چلتا اس کو اپنا فرقہ بڑھانا ہے اس کو اپنی جہنم کا گھڑا بڑھانا ہے تو جھوٹ بولیں گے اور ابھی میں جھوٹ بتاؤں گا کیسے کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں اور وہ جھوٹ جب پکڑے جاتے ہیں تو باوجود بجائے اس کی یہ معافی مانگے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم نے جھوٹ بول دیا وہ جھوٹ کو نبانے کے لئے پھر جھوٹ بولتے ہیں پھر وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو وہ جھوٹ کو نبانے کے لئے پھر جھوٹ بولتے ہیں پوری زندگی جھوٹ بولتے 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 مر جاتے ہیں کم بکر یعنی اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ابلیس بھی حیران ہو جاتا ہے سمجھے ابلیس بھی حیران ہو جاتا ہے اتنا جھوٹ ہے مزار کو پوچھنا غلط ہے سب سے پہلے زاکرنا ایک سے سوال ہے کہ وہ بتائیں کہ مزار کو پوچھتا کون ہے اب یہ کہیں گے کہ صاحب وہ آپ سجدے جیسی کیفیت میں جاتے ہیں چومتے ہیں مزار پر سر رکھ دیتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اسی کو وہ پوچھنا کہتے ہیں یاد رکھئے اس کے بارے میں شریعت کا قانون بازابطہ موجود ہے کہ مزار پر سجدے جیسی کیفیت میں جانا رکو کی حد تک جھکنا یہ حرام ہے شرک نہیں ہے کیا ہے یہ حرام ہے پچھلی شریعت میں اس طرح کی تعظیم جائز تھی رسول اللہ کی شریعت میں حرام ہے حضور نے فرمایا اگر کسی کے لئے کسی کے لئے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے لیکن میری شریعت میں سجدہ کی اجازت نہیں ہے حرام فرمایا کیوں اس لئے کہ سجدہ کرنے والے کی نیت عبادت کی نہیں ہوتی تعظیم کی ہوتی ہے جب تک تعظیم کی نیت ہے اس طرح کی تعظیم میں جھکنا یہ حرام فرمایا لیکن اگر ماذ اللہ خدا نہ غازتا کوئی یہ تصور کر کے سجدہ کرے کہ یہ میرا خدا ہے یہ میرا اللہ ہے اور میں اس کو سجدہ کر رہا تب شرکہ فتوہ لگیں گا تب کہا جائیں گا یہ پوجہ ہو رہا ہے یہ پوجہ رہا ہے لیکن جب تک یہ تصور نہیں اس کو پوجہ نہیں کہا جا سکتا مجھے آپ دیانتداری سے بتائیے کوئی کم علم سے کم علم سن نہیں جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے اس سے پوچھئے کہ بھئی آپ نے سجدہ کیا یہ غریب نواز کی مزار کو سجدہ کیا یہ مقدوم شمنانی کی مزار کو سجدہ کیا یعنی زامدی دولیہ کی مزار کو آپ نے سجدہ کیا کیا آپ ان کو خدا مانتے ہیں کیا آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ بھی کہتا نہیں صاحب میں نہ ان کو خدا مانتا ہوں نہ ان کی عبادت کر رہا ہوں بلکہ میں ان کی تاثیر کر رہا ہوں نعرے تطبیر نعرے رسالہ جناب مدنہ رسول عصد اقبال صاحب کی بلا شلیہ حضرت ہم نے آپ کے فضل تو جب تک نیت نہیں پائی جائی اس کو شرک کا فتوہ اس پر بولیے نہیں لگا سکتے کیوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے عمل کا مدار کس پر ہے نیت پر ہے نیت اگر تعظیم کی ہے تو تعظیم کے بارے میں جو حکم شرع ہے وہ آیت کیا جائیں گا تعظیم اگر حدود شرع کے دائرے میں ہیں تو اس کو جائز قرار دیا جائیں گا حدود شرع کے بارے تو حرام قرار دیا جائیں گا اور نعوذ باللہ نیت اگر عبادت کی ہے تو پھر اس پر کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کو شرک کا جائیں گا لیکن میں ذمہ داری سے چیلنگ کے ساتھ کہتا ہوں کوئی سنی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کم علم سے کم علم جو عالی حضرت کا ماننے والا جو اپنے آپ کو بریل بھی کہتا ہوں اور قبروں کو سجدہ کر کے یہ کہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں مازل بالکل نہیں ملیں گا تو یہ ایک بہت بڑی تعمت ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں زاکر نائک صاحب وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ہمارے باپ دادا پہلے جاتے تھے مندیر اب جا رہے ہیں مزار پر یعنی زاکر نائک ندیر مندیر اور مزار میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی سمجھ رہا ہے مجھے بتائیے مندیر اور مزار فرق ہے یا نہیں ہے فرق ہے نا اور جو اولیاء کی مزارات کو مندیر بولے کیا اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے جس نے ہمارے ولیوں کو مسلمان نہ سمجھا ماذا اللہ بتو سے تشبیح دی ان کی مزاروں کو بتو سے تشبیح دے کے مندیر بتا رہا ہے ان کی بارگاہوں کو تو وہ شخص ہمارے نزدیک پھر کیوں کر مسلمان ہو سکتے اور اس کے بعد جو اس نے بولا ہے ایک نمبر کا جاہل شخص جاہلانہ جملے تھے کہتا میں چانتا ہوں کہ لوگ کام علمی کی بنیاد پر مزار پر جاتے ہیں یعنی جو لوگ مزارات پر حاضر ہوتے ہیں اولیاء کی بازار پر یا نبی کی مزار پر حاضر ہوتے تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں کام علمی یا کلمن کی اولاد یہ پڑھے لکھے زیادہ ہیں یہ بات سننیوں تک نہیں رہتی بھائی یہ بات تو نعوذ باللہ منزالی کتنے دور تک جاتی ہے کہ تم نے کم علم بولا تو یہ ہمیں نہیں کہا نعوذ باللہ یہ بات رسول اللہ تک جاتی ہے اس لیے کہ مزاروں پر جانا قبروں کی حاضری قبروں پر حاضر ہو کر وہاں پر دعا مغفرت کرنا اور انبیاء کی مزاروں تک پر جانا یہ کس کی سنت ہے رسول اللہ کی سنت ہے یہاں تک کہ صحیح مسلم کی باقائدہ صحیح روایت ہے صحیح السناد روایت صحیح مسلم کی آقا کہتے مرر تو علا قبر موسیٰ وہوا قائم یسلی محشب محراج موسیٰ کی قبر پر گیا دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے اور نماز پڑھ رہے ہیں اور خداپنی مزار کی زیارت کیلئے حضور ایسی دعوت دیتے گئے لوگوں میری قبر کی زیارت کیا کرو استطاعت دے اللہ میری قبر کی زیارت کرو اور اگر تم میری مزار پر آ کر میری قبر مبارک کی زیارت کروں گے من سارا قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ اولیاء کانفرنس علماءِ اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ سبحان اللہ تو اس سے پدا چلتا ہے کہ یہ قوم کو صرف گمرا کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے اور بغیر کسی دلیل و سلط کے بات کرتے ہیں مزار پر جانا غلط ہے ذاکر نائق نے کوئی حدیث نہیں پڑی استعال لے قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں تھی صرف اپنی طبیعت کا فتوہ پڑ دیا اور اس سے بڑا ایک طبیعت بات جو اپنی طبیعت کے مطابق چلتا ہے یہ اس سے بڑا گستاق ہے در ایک کچھ دیکھ لیجی اور سن لیجی آب آواز بند ہوگی فرق اتنا ہے دلیل کیا ہے تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہو وہ پڑی مورتی ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدینولیہ کا مزار ہے یہ حمد رزا خان کا مزار ہے یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی ہے دیکھیں ہاں روک رہا ہوں یہ ایک اچھی خبیص شرکہ ہے ایک شنکر کو آدم بول رہا تھا اپنا باپ بول رہا تھا اور اب یہ شنکر کو تقابل کس سے کر رہا ہے نظام الدینولیہ سے کر رہا ہے بڑے پیر گوھ سے پاک سے کر رہا ہے کوئی پیدا نہیں ہے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں ان کی اقلوں کی آگے بڑے درہ بھگوان کی مورتی ہے تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہو وہ پڑی مورتی ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدینولیہ کا مزار ہے یہ حمد رزا خان کا مزار ہے یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی ہے جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے نہ مجھے بتا دو ہندو چندری چڑھائے مورتی پہ تو کافر تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان وہ ہار ڈالے تو کافر تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد پرساد کھانا حرام یہاں پر کوئی چیز چلھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے اور یہ کھانا بڑا مبارک ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاگ پوتر ہے اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھوگر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہیں تو یہ پکا مسلمان جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے اور آج میں فتبہ دینے کا بھی نہیں ہوں لیکن آج جذبات میں ہوں میں فتبہ دینے کا بھی نہیں ہوں لیکن آج جذبات میں ہوں میں یہ فتبہ دے کی چلا جاتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قسم اگر بھارت کے اور پاکستان کے ہندوستان اور پاکستان کے ہندوستان کا یہ بیس کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ پندرہ کروڑ دس کروڑ مسلمان اگر یہ چاتر چھانے کے بعد چنری چھانے کے بعد پرستبر رکھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو قعوے کے رب کی قسم تھا کہتا ہوں کہ بھارت کا ساٹھ کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے اور اگر بھارت کا ہندو جنت ہی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سارٹیفیکٹ پیش کرو آج کل گورنمنٹ اس سے اس کے ازدار ہونے کا سارٹیفیکٹ مانگ رہا تھا اب اس کو کوڈ مانگ رہی ہے بیٹا تو پاک دامن اس کا سارٹیفیکٹ بلتکاری زمانت پہ آیا ہے کھلا لگی اب پیسہ ازا کھلا کے چھوڑ بھی جائے جو کوئی بھائی ہے بہرحال اس سے ہمارے اس کی ذاتیت پہ کوئی مطلب نہیں ہے اصل مددے کی یہ بات ہے کہ یہ اولیاء اکرام کی توہین کرنے والے لوگ کیا آپ کے نزدیک مسلمان ہیں ان سے اتیاد ہوں گا ہمارا ان سے صلح ہو سکتی ہے ہماری جو سرکار غوثِ آزم کو شنکر سے تشبیح دے جو خاجہ نسام مدین اولیاء کو محاظ اللہ غیروں سے تشبیح دے جو آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کی مزار کو بتکدہ بتائے وہ کہاں سے مسلمان ہو سکتے ہی رہے کھڑی مرتی اور پڑی مرتی کہہ رہا ہے اور اشارہ کرتا ہے یہ کھڑی مرتی ہے یہ پڑی مرتی ہے یہ شنکر بگوان کی مرتی ہے یہ فلا 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 کا مزار ہے جو کام یہاں ہو رہا ہے وہی کام یہاں ہو رہا ہے تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان وہ چندری چڑھاتی ہیں وہ مرتی کو دھوتے ہو تم قبر کو گسل دیتے ہو وہ مرتی کے سامنے کھانا رکھتے ہیں کہتے ہیں پرساد ہے تم قبر کے سامنے کھانا رکھ کے فاتحہ دیتے ہو کہتے ہو یہ تبرک ہے جو کام وہ کر رہے ہیں وہی کام تم کر رہے ہو اگر یہی دونوں کام کرنے کی بنیاد پر جب تم ایک ہو تو اگر تم جنتی ہو تو ہندوستان کہتے ہیں اتنے کڑوڑ ہندو بھی پھر ایک ایک کر کے جنت میں چلے جائیں گے جیسے جنت اس کے باپ کی ہے یہ لکے جائیں گے میں بہت اشارہ میں بولوں گا کیونکہ ہندوستان کی فضا میں زارہ کھل کے بولنے کی اس وقت اجازت نہیں ہے آپ کو سمجھنا پڑھیں گا اشارہ جہاں یہ ہے وہاں لعنتیں جہاں یہ ہے وہاں کیا ہے لعنتیں اور جہاں یہ ہے وہاں رحمتیں برکتیں اس کا وجود نہیں یہ مجھول ہے یہ موجود ہے اسے دیکھ لو محبت میں ایمان سے بہار ہو جاؤ انہیں محبت میں دیکھ لو صاحب ایمان بن جاؤ ایمان اور مضبوط ہو جاؤ ارے یہاں جانا یہاں زیارت کی گرس سے جانا کفر ہے اور یہاں جانے کا واجر سواب کیا ہے محدثین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اندھا ذکر صالحین تنزل الرحمہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے جہاں ذکر ہو رحمت اترتے جہاں یہ خود موجود ہو تو کتنی رحمتیں اترتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت عظمت اولیاء کونفرنس مسلک اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ تو یہاں رحمتیں ہیں یہاں لانتیں ہیں اور اگر کاموں کی سملیٹی کو دیکھ کر یقصانیت کو دیکھ کر یقصہ بازا ہی نظر آ رہے ہیں تو آپ یہ فتوہ لگا رہے ہیں کہ ایک ہے لہذا آپ بھی جنمی وہ بھی جنمی اور اگر آپ جنتی تو وہ بھی جنتی تو پھر کچھ کام تو تم بھی کرتے ہو یار سارے مسلمان کرتے ہیں اور پھر اگر اس انداز میں اور اس لب و لہجے میں بولے تو پھر فتوہ کیا ہوں گا تمہارا مولوی جی کہنے والا کہے کہ بھائی ہندو تیرت پہ جاتا ہے تم حج پہ جاتے ہو تم کیسے مسلمان ہندو گنگا کا پانی متورک سمجھتا ہے آپ زمزم کا پانی متورک سمجھتے ہو ہندو اپنی مورتی پہ چنگلی چڑھاتا ہے تم نے کعبے کے پتھروں پہ گلاب ڈال رکھا ہے ہندو اپنے مورتی کا تواف کرتا ہے تم کعبے کا گلاب تواف کرتے ہو ہندو اپنی مورتی کو محبت میں چومتا ہے تم حجریہ سوت کو محبت میں چومتے ہو تم پھر کہیسے ہیں مسلمان وہ اپاس رکھتا ہے تم روزہ رکھتے ہو تو بہت سارے کام تو اکسانیت والے ہیں ظاہران ظاہران مگر یاد رکھئے فرق ہے شرکہ اور توحید کا یہاں امتیاز تب ہوتا ہے کہ ہم ہر کام خدا واحد کی رضا کے لیے کرتے ہیں اس لیے ہم اہل توحید ہیں اہل ایمان ہیں اور اس کے کام بھتوں کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں خدا کے لیے نہیں ہوتے سرکار مفتی آزمین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاہ مصطفیہ میں فرماتے کہ اگر کوئی شک خان قعبہ کی طرف سجدہ کرے اور نیت یہ ہو کہ قعبہ کے پتھر کو سجدہ کر رہا ہوں کافیر ہے بے شک بے شک ہم قعبہ کو بھی سجدہ نہیں کرتے نہیں کرتے قعبہ قبلہ ہے قبلہ کے معنی ہوتے ہیں متوجہ ہونے کی جگہ ایک ڈسپلین قائم رہے عبادت میں ایک جو ہے کہنا چاہیے ایک احتمام مخشی طرح سے احتمام ہو نماز کا ایک عبادت کا تقدر ورقرار رہے اس کے لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ قعبہ کو اپنے قبلہ بنا یہ نہیں ہے کہ ہم قعبہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر جرجی صاحب نے اتنی ساری لنٹرانیاں سنانے کے بعد آخر میں انہوں نے بول دیا جو حقیقت پر مبنی تھا باقی تو سب بکواس تھی مگر جرجی صاحب نے آخری میں جو بولا وہ حقیقت تھی بلکل میں اس کو 101% سعی کہتا اس نے کہا کہ میں فتوہ دینے کا عادی نہیں ہوں آج جذبات میں ہوں تو جذبات میں فتوہ دے رہا ہوں میں نے کہا تُو نے بالکل سعی کہا ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تم ہوش میں کہاں فتوہ دیتے ہو تم تو جذبات میں فتوے دیتے ہو اور جب جذبات میں فتوے دیتے ہو تو اس طرح بہودہ فتوے نکلتے ہیں تمہارے ہاں سے تو ممکن ہے کہ کسی دن جذبات میں گھر میں بیٹھے ہیں جذبات میں آ جائے ہیں اب ایک بار بنارس میں جذبات میں آ گئے تو آج تک سزا بگت رہے ہیں جذباتی تو آدمی کول یہ نقصاندے ہوتے ہیں نا جذبات کی بھی ایک حدے ہیں آدمی جب زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے تو بھی نقصاندے ہوتا ہے اس کے لئے اب ایسا نہو گھر میں بیٹھے ہیں ایک سیمت میں بہن بیٹھی ہوئی ہے ایک سیمت میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے جذبات میں آگئے اور کہنے لگے کہ فرق کیا ہے فرق کیا ہے عورت تو تو بھی ہے عورت تو بھی ہے کپڑے تیرے بھی ویسے ہیں کپڑے تیرے بھی ویسے ہیں فرق کیا ہے کھانا تو بھی ویسی بناتی ہے کھانا تو بھی ویسی بناتی ہے فرق کیا ہے لمبے بال تیرے بھی ہے عورت تو بھی کہلاتی ہے عورت تو بھی کہلاتی ہے فرق کیا ہے ایک بچہ تُس سے بھی لوں گا ایک بچہ تُس سے بھی لوں گا فرق کیا ہے آج میں جذبات میں ہوں تو اقلمان کہیں گا بے حقوب بیوی کے بعد جائیں گا وہاں سے بچہ طلب کریں گا دیکھوکار اچھا باپ بھی بنیں گا اچھا آجمی بھی کہلائیں گا اور بہن سے کہیں گا تو حرام کر ربطکار کہلائیں گا تو بس فرق یہی ہے کہ وہاں جائیں گا مابوت کھانے میں تو کافر ہو جائیں گا اولیاء کی بارگاہ میں جائیں گا نبی کی بارگاہ میں جائیں گا مندارہ کبری وجبت لہو شفاعتی کے مجدے سنائے جائیں گے کیا بات ہے یہ فرق ہے تو یہ سب جذباتی قوم ہیں تو ہمیں اُت جماعت کو اختیار کرنا ہے جہاں فتوے بھی جذبات میں نہیں ہوش میں دیے جاتے ہیں جب ہوش میں دیے جاتے ہیں تو فتوے اتنے اٹل ہوتے ہیں اتنے اٹل ہوتے ہیں کہ پھر حکومت کی بہت بڑی اہدے دار بھی آ جائے تو پھر ہمارا مفتی آسم کہتا ہے کہ حکومت بدل سکتی ہے لیکن فریلی کا فتوہ نہیں بدل ہائے 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 نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ مفتی آسمِ ہن کیا بات ہے ذرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں اب اثر اکبال صاحب آ گئے ہیں جنکہ آپ انتظار کر رہے تھے میرا خیال ہے دھائی گھنٹا پہنے تین گھنٹا ہو گیا بس یہ آخری ایک میں شیشن لے رہا ہوں میں نے جیسے کہا تھا کہ ان کا جھوڑ بتاؤں گا کہ ایک جھوڑ چھپانے کے لئے دوسرا جھوڑ پھر وہ جھوڑ پکڑا جاتا ہے تو پیسرا جھوڑ جھوڑ در جھوڑ جھوڑ در جھوڑ کیونکہ پوری جماعت جھوڑ پر ہی کائیا ہے لہٰذا یہ حالکہ ویڈیو میں نے کئی بار دکھائے لیکن اس میں ایک ٹویس آیا ہے ایک نیا بھی جو ہوا آیا ہے اس میں کچھ چیزیں اضافہ ہوئی ہیں اس لئے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اور اب وہ ٹویس کے آیا وہ دیکھ لیجئے سنیے یہی جرجی صاحب قصہ آب آزم کو سنیے ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے انڈیا کی چھپی ہوئی ہے بومبے سے چھپی ہوئی ہے سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پر مل جائے گی تھوک کے بھاو بکتی ہے کتاب قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے صرف پچھتر روپے انڈیا کرنسی لکھا ہے ایک سو اکیاسی صفے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث آزم دستگیر اب دستگیر کا معنی دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتو آسمان تو نے کیسے بنائے میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھڑاتا ہے بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث آزمان عبدالقادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتو آسمان تو نے کیسے بنائے گویا کہ یہ انجینئر تھے سنیچر ان کو کرنا تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا پہلا آسمان دیکھا کہا بلکل ٹھیک دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے تیسرے کو بھی پاس کر دیا چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا مات مات چھٹے پر تو وہاں سے اللہ کا پیر فسلا بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں فسلا میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اللہ کا پیر فسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنہ ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھیچ لیا پکڑ کے ان کو اٹھا لیا گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روگ لیا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھیچا اور اوپر شڑھا لیا اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا استفراللہ ربیم یہ دستگیر کا معنی یہ ہے ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا میں سمجھتا ہوں کی اللہ کی جو رسوائی اور زلت اس فرقے نے کی ہے شاید ہندووں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ لائیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو اب یہ بھی جنبات میں فتوہ تھا کہ بھائی اس فرقے نے یعنی اہل سنت و جماعت نے بریلی مکتب فکر کے حضرات نے جو اللہ کی گستاکی اپنی کتابوں میں کی ہے ہندو کی بھی کتابیں پڑھ دالو تو وہ گستاکی آپ کو نہیں ملے گی لیکن بس ایک چھوٹا تو سوال ہے یہ کتاب جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ حاجی علی پر تھوک کے وہاں ملتی ہے انڈیا سے چھپی ہوئی ہے بمبے سے چھپی ہوئی ہے حاجی علی پر ملتی ہے جس کی قیمت پچھتر روپے ہیں اس کا صفحہ نمبر 121 صفحہ نمبر 122 پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ سے گوث پاک نے کہا تو نے آسمان کیسے بنائے مجھے دکھا اللہ گوث پاک کو آسمان میں لے گیا چھٹے آسمان سے نوز بللہ ستغفر اللہ ستبار مازاللہ اللہ کا پیر فیصل گیا اللہ چھٹے آسمان سے گرا چوتے آسمان تک گرتے گرتے آیا گوث پاک نے اپنا داہینا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو گرنے سے بچا لیا اس دن سے نام پڑ گیا یہ کتاب میں لکھا ہے آپ نے پڑا ہے تھوک کے وہاں ملتی ہے تھوک کے وہاں آپ نے خرید آئے بارہ سال ہو گئے ہم بول رہے ہیں کتاب دکھا دو کیا بات ہے یہاں تک بولا گیا گالی بکر بولا گیا تمیز میں بولا گیا تحضیب میں بولا گیا عدبن بولا گیا پیار سے بولا گیا گشتے میں بولا گیا لیکن بے غیرت کی غیرتینی برددار ہو رہی ہے کیونکہ اس طرح کی کوئی کتاب سیرتِ غوثِ پاک نامی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں اس طرح کا واقعہ لکھا ہو ہمارے کسی سننی علم کی ایسی کوئی کتاب بارہ سال سے مسلسل چیلنج کیا جا رہا ہے اب ایک کتاب دکھاؤ کتاب دکھاؤ یہاں تک بولا میں نے ایک مجدس میں نہیں دو مجدس میں نہیں ہزاروں پچاسو ویڈیو موجود ہے پچاسو ویڈیو نیٹ پر ڈلے ہوئے ہیں کہ میں خود تیرے گھر پر آنے کے لئے تیار ہوں اکیلا ہوں گا تنہا ہوں گا تو مطابعی نہ ہم تو یہ اور کئی جگہ بلا رہے ہیں صرف یہ ہوں گا کہ آپ اور ہم جب بیٹھیں گے ایک ویڈیو کیمرہ رکھ دیں بے شک جو کچھ بات چیر ہوں گی گفتگو ہوں گی جو کچھ مناظرہ ہوں گا ٹیار نہیں لیکن ہوا کیا ہے اس کو بچانے کے لئے پھر کچھ مولو یہ سب جنگلی سور کی طرح ہے ایک سور گڑے پہ گرتا تو سب گرتے پیچھے لیکن فستے گئے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے دس جھوٹ بولا جاتا ہے تو ہر جھوٹ میں آدمی پہ فستا جاتا ہے اب یہ چملہ یاد رکھیں اس کی پوری ایک تقریر کا حصے کا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہاں سے گرا تھا چھٹے آسمان بس اس کو یاد رکھیں اب یہ جعوید عثمان ربانی ہے چننئی کا ہے یہ انڈیا چننئی کا یہ اسی واقعے کو بیان کر رہا ہے اب اس کی زبانی سے ایک لفظ ذرا زیادہ بہت مشہور ہے پیران پیر عبدالقادر جیلانی کا معلوم ہے ہاں دستگیر دستگیر بہت مشہور ہے اور لوگ بھی کیا ہیں بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا اور یہ لقب عبدالقادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبدالقادر جیلانی دونوں سیر کو گئے گتے ہیں ہاں سیر باغ میں ٹہلتے ٹہلتے باغ میں ٹہلتے ٹہلتے لعوذ باللہ ثم منعوذ باللہ اللہ کا پیر فسلا کا تھے عبدالقادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے کا تھے ہاں یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لئے وہ نام پڑا ہوا ہے خیر جاؤس پاک اور اللہ کہاں کس کی جائے سیر کے لئے کہاں ارے جھر کتاب جب ایک ہے تو یہ جگہ کیسے بدل گئے مولوی جھر جیس تو کہہ رہا تھا آسمانوں میں گئے آسمان سے گرا اللہ چھٹے آسمان سے گرا چوتے پہ آیا یہ باغ میں پہل کیسا صلیف ہو گیا یہ باغ اس کی ماں نے بنایا تھا اس کے باپ نے بنایا تھا کون سا باغ تھا اب یہ دو کذب مارکیٹ میں آئے نہیں تیسے کذب اس نے اور کودے کاب ہے چھپے میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بچے ہو اب تیسے کذب کو سن لیجئے ان کا نام ہے جناب کا خلیل الرحمان مولوی خلیل الرحمان یہ پاکستان سے اب انہوں نے بھی اسی کو دھور آیا اسی واقعے کو اب ان کی ذرا تقریف سن لیجئے ایک کتاب ہے میں حیران ہوتا ہوں یہ جھوڑ بول کے حیران ہوتے میں کہہ تھا تم جتنا حیران نہیں ہوتے تمہارے جھوڑ سنکے تمہارے ابباجان ابلی صاحب اتنے حیران ہو جاتے ہیں داتوں میں اولی دبا کے کہتے ہیں میرے بچوں تم نے مجھ سے زیادہ ترقی کر لیے اتنا جھوڑ تو میں بھی نہیں بولتا حیران ہوتے ہیں جھوڑ بول کر حیران ہوتے ہیں چیلنج کو بول نہیں کرتے ہیں حیران ہوتے ہیں لپاسیاں دیکھوئیں ایک کتاب ہے میں حیران ہوتا ہوں انڈیا میں چھپی 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 انڈیا سے ایک کتاب چھپی بیر عبدالقادر جلانی کی سیرت اس کا نام ہے سیرتِ گوہ سے آسا سیرتِ گوہ سے آسا وہ کتاب چھپی چھپی اس کے صفحہ نمبر 82 میرے پاس موبیل میں اس کا اکس اس کا فوٹو ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے اس کے صفحہ اکیاسی پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تصمیع لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبدالقادر جلانی دونوں جنت میں سیر کر دونوں جنت میں سیر کر آگے کیلے کا چھلکہ پڑا ہوا تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی نظر نہ پڑی پاؤں پڑ گیا کیلے کی چھلکے پھر اللہ کی نظر نہ پڑی پاؤں پڑ گیا پھر کیلے کا چھلکہ کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اللہ بھی سل گیا نعوذ باللہ بن زالب اور پیر عبدالقادر جلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کہ چل رہے تھے جنت میں تو جب اللہ تعالی نعوذ باللہ پھس لے تو پیر صاحب نے فورا ہاتھ کھینچ لیا تو اللہ کو گرنے سے بچا اللہ تعالی کو گرنے سے بچا تو اللہ تعالی نے کہا اے عبدالقادر جلانی تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیم مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے اچھا یہ بھی جہالت کتاب چھپی موبائل میں موجود ہے کتاب کا واقعہ سنا رہا ہے گھول گیا کہ میں قصہ پڑھا ہوا سنا رہا ہوں اب بلتا ہے مجمع سبحان اللہ مجمع کہاں سے آجا ہے تو آپ نے ترقی دے کی ترقی کیسے ہو گئی آسمان باگ باگ سے پھر جنت اور جنت میں پھر ایک اور اضافہ ہوا کیلے کا چھلکہ پڑھا ہوا اب یہ تین نمونے تھے مسلسل یہ تقریر بارہ سال تیرہ سال ہو گئے اس تقریر کو مسلسل چیلنج ہو رہا ہے اتفاق کی بعد دوہزار باویس کی باتیں گزشتہ سال کی اور میں خیال ہے چار یا پانچ مہینے ہو رہے ہیں چار مہینے بہت ہو رہے ہیں چننہی میں میرا جلسہ ہوا حافظ احسان صاحب شریلنکہ وہ بھی میرے ساتھ تھے ہم دونوں کی ایک ہال میں جلسہ تھا ایک بڑا زبردست اچھا ماشاءاللہ ریپورٹرٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اتفاق کی بات تھی کہ جس جگہ جس ہال میں جلسہ تھا ہم لوگوں کا اس سے بہت مشکل دیڑھ سو دو سو قدم کی دوری پر جعوید عثمان ربانی شکر نمبر والے جو تھے باغ والے تھا اس کا گھار اور آفیس تھا تو جب جلسہ والوں نے ہم کو بلایا مدو کیا تو یہ بھی بتایا کہ جہاں جلسہ ہو رہا ہے ہم نے پیغام بھیجوایا کہ ہم آئے بھی ہیں کافی وقت ہے صبح پہنچ گئے تھے تقریرات میں تھی دن بر تا پورا ہمارے پاس تو ہم خود تمہارے آفیس میں چل کر آنا چاہتے ہیں اور وہ صرف کتاب آپ دکھا دی کتاب دیکھنا ہے باقی کوئی کوئی میں بہت سو مباعث ہے نہیں آپ صرف کتاب دکھا دیجئے کون سا مصنیف ہے اس لیے کہ چالا کی دیکھ رہے آپ تینوں کی کتاب انڈیا سے چھپی صفحہ ایک سو ایک ایسی ہے پچھتہ روپے قیمت ہے تھوک کے باؤں ملتی مصنیف کا نام تینوں نے نہیں بتائی لکھنے والا کون ہے اس کا آتا پتا کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی کتاب کی ویلو کب ہوتی ہے کہ بھئی مصنیف کون ہے اس کا رائٹر کون ہے ہم نے کہا بھائی آپ دکھا دیجئے آپ نے اہل سنت پر یہ جھوٹا قصہ منگھڑت قصہ گڑھ کے ہماری طرح منصوب کر کے تم نے پوری جماعت اہل سنت کو مشرق قرار دیا ہے تو یہ اپنی آخرت سے تم کیوں کھیل رہے ہو ہم سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے گفتگو ہوں گی کوئی گالی گلوچ کوئی بتتمیز ہی نہیں ہوں گی آپ کو شک و شبہ ہو تو اسٹین پیپر پر لکھ کے بھی دے دیتے ہیں اگر ہماری زبان سے ایک بھی فاش جملہ یا نازے با جملہ نکل گیا اسی وقت گفتگوہ بنادرہ ختم ہو آپ جیت جائیں تیار نہیں ہوئے نہیں بیٹھ گئے بہرحال رات میں ہم نے تقریر کی رد کیا میں آ گیا میرے آنے کے دو دن بعد اس نے ویڈیو بنایا اب اپنے آپ کو کیسے بچا رہا ہے دو یا تی دن کے بعد ویڈیو اس نے بنایا اب وہ ویڈیو سننی اب یہ نیا ہے سننے کیا بنایا دستگیر سنی نہیں سنی نہیں سنی کس کا لقب ہے وہ دستگیر کسے بلتے عبدالخار جیلانی کے ایک نام ان بدبختوں نے کیا کیا دستگیر رکھا ہوا ہے تو ان کے پاس مشہور ایک واقعہ ہے ہاں کیسا واقعہ ہے دیکھو کتنا عقیدہ بکڑا ہوا ہے ہمارا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبدالخار جیلانی اور اللہ سیر کو نکلے گتے تہلنے کے واسط باغ میں نعوذ باللہ ثمانہ کہتے ہوئے کیا ہے ذہن اور دماغ تھر رہا تھا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہنے پر بھی نہیں کہیں نہ پکڑ لیں نعوذ باللہ ثمانہ اللہ کے کتنی بڑی توہین اور کتنا بوکس اور بیکار عقیدہ ہے جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اور اللہ دونوں سیر کو نکلے تہلنے کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا پیر فیسلا کہتے ہیں انہوں پکڑ لیے کہتے ہیں وہاں سے انہوں دستگیر کے لائے اللہ بولا کہتے ہیں تو مجھے پکڑ کے کیا ہے سنبالہ اس واسطے تو پوری دنیا کا دستگیر ہے میں نے جب یہ پہلی مرتبہ کہا تو ایک لیپ ٹاپ بابا ہے اور اس کے علاوہ دو تین بابائیں بیٹھے ہوئے ہیں لیپ ٹاپ بابا سمجھ رہے ہیں دیکھیں یہ فاروق نام کی تاثیر دیکھ رہے ہیں نافقینوں کے سردار ہیں ان بدبخت ہیں ان بدبختوں نے کیا کر دی واوئے لا مچا دیا میرے خلاف کے دیکھو یہ ایسی ویسی باتیں کرتا یہ کئی ثبوت نہیں ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہم نے کہیں لکھا ہوا ہے اور مجھے کال پہ کال آئے گالیوں پہ گالیاں ہونے لگی کال لکھا ہوا ہے کونسی کتاب ہے گویا کہ یہ لوگ کتاب کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں کچھ مانتے ہی نہیں ہیں میں نے کہا کہ میرے بھئی لکھا ہوا تو چھوڑو اور کہا ہوا تو چھوڑو تم خود بتاؤ دستگیر کا اگر یہ مطلب نہیں ہے تو تمہارے پاس کیا مطلب ہے پھر ان کا لقب کیوں دستگیر پڑا مکاری دیکھ رہے ہیں آپ اگر لکھا ہوا نہیں ہے کہا ہوا نہیں ہے لکھا ہوا چھوڑو کہا ہوا تم خود بتاؤ تم دستگیر کیوں کہتے ہو یعنی ایسا ہوا یہ حرامی ہے اب تو خود بتاؤ کہ تو حرامی کیوں نہیں ہے یہ مجھ سے نہیں پوچھیں گا کہ تُو نے مجھ کو حرامی کہا تو اس کا ثبوت دے یعنی جہالت دیکھو اس کو میں حرامی بول دعا کہوں کہ تُو خود بتا کہ تُو حرامی کیوں نہیں ہے ارے جاہیل یہ واقع تُو نے خود دعویٰ کیا کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کتاب کے صفحے نمبر تم بتا رہے ہو کتاب کہاں سے چھپی وہ بتا رہے ہو تو پھر کتاب دکھانے میں تمہیں موت کیوں آ رہی ہے اب تُو یہ کیوں بول رہا ہے تم خود بتاؤ کم دستگیر کیوں بولتا ہے چلو تیرا چیلنج کو بول ہم نے یہ بھی چیلنج ایکسپ کیا اور ایکسپ کر کے کہا کہ بھئی بے شک یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم سرکارِ غوثِ آزم کو دستگیر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں پکارتے ہیں تو ہم دستگیر کیوں کہتے ہیں یہ ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے بے شک بے شک اور تُو نے کے دعویٰ کیا کہ وہ اس لئے دستگیر کہا جاتا ہے کہ اللہ کو گرنے سے بچایا یہ ثابت کرنا تیری ذمہ داری ہے بے شک یہ اصولاً بات ہے ہی کہ نہیں لیکن آج چار مہینے کا عرصہ ہو گیا اور اس کی باقیدہ ویڈیو بدا کر اس کے گھر تک اس تک پہچا دی گئی نیٹو پر ویڈیو موجود ہے آب تک چار مہینے سے اس کے موہم احساس ہی جمع ہوا ہے میں کہتا ہوں خودا کی قسم چار مہینے کیا چار سال کیا دلیل کہاں سے لائیے وہ بھی دیکھتے چاہیے کیا مطلب ہے پھر ان کا لقب کیوں دستگیر پڑا جب یہ تشریح صحیح نہیں ہے تو تم ہی کر دو نا کونسی تشریح ہے تمہارے لئے پھر عبدالقادر جیلانی کے نام پہ دستگیر پڑا کیوں بتاؤ تم خود تب ہاں وہ سب نہیں چاہیے آپ نے کہا نا کہ دلیل آپ پیش کرو ابھی میرے پاس موبائل میں بھی رہے گا ان لوگوں نے آج تک مجھ پر کیا کیا اتانہ دیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کا آپ نے جھوٹ کا اللہ کے فضل کرم سے اللہ نے ایسا اس حیثیت سے مجھے تقویت دی اور سپورٹ کیا توحید کی یہی عظمت ہے ہمیشہ یاد رکھی کہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے اور اس کو یہ لوگ مانتے بھی ہیں لیکن مکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے حالانکہ اندر کا عقیدہ پورا کا پورا یہی عقیدہ ہے ان بدبختوں کا ابھی دیکھئے میں آپ کو اس کی سکرین شاٹ بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے میں نے آج تک اس سے پہلے نہیں بتائی تھی آج بتا دیتا ہوں یہ واقعہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے تو ان بدبختوں نے کرنا کیا تھا لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اور لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو ہم دراصل یہ سب نہیں کہتے ہمارے اوپر الزام تراشیہ ہوتی ہیں حالانکہ الزام تراشیہ نہیں ہیں یہ حقیقت ہے دیکھئے اس کے اندر پورا اسکرین شاٹ موجود ہے دیکھئے کہ یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دروس حرم صفحہ نمبر دو سو بس پر نو پہ یہ واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیرہ نے پھر شیخ عبدالقادر جیلانی جنت میں کھٹے سیر کر رہے تھے کہ نیچے سے کیلے کا چھلکا پڑا موس کا چھلکا پڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا اور قدم فسل گیا اور حضرت پیرہ نے پیر نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا تو اللہ نے فرمایا کہ جا آس سے تو دستگیر ہے یہ میں نہیں لکھا یہ ہے نہ میرے ہاتھ کی ریٹنگ ہے باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے گوگل میں دروس حرم پیج نمبر دو سو انتیس کہاں موجود ہے بھائی گوگل میں موجود ہے جنابِ آلی آدھاس کھانا چلے گئی آپ نے دکھا کتاب تھوک کے بہو مل رہی ہے کتابوں میں لکھا ہے اچھا موبائل کے وقت دھونٹا کے بھی کہاں باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے اب کتابوں میں لکھا ہے تو کتاب دکھا نا گوگل کا یہ کو دکھا رہا ہے گوگل میں لکھا ہے گوگل میں نہیں گوگل میں لکھا ہے اچھا میں بھی گوگل دکھاتا ہوا آپ کو یہ گوگل ہے بھائی اس میں کتاب ہے وہ دکھری نہیں ہوں گے آپ کو گوگل میں ہے لیکن یہ کتاب کا نام ہے سیرت وابیہ لکھا ہے محمد ابن عبدالواب نجدی توائفوں کے بڑے دلدادہ تھے گوگل میں ہے بھائی یہ خبیش کی اولاد ایسے مناظرے کریں گے گوگلوں پر مناظرے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں کیا بیٹھے گے ہم لوگوں کے ساتھ ہاں یہ کتاب ہور ہے سائب اس میں لکھا ہے سیرت ابن تیمیہ صفحہ نمبر 181 ٹھک کے باؤں ملتی ہے قیمت 75 رفعے اس میں لکھا ابن تیمیہ جو ہے وہ ناجائز کی اولاد تھے ان کی ماں تواعب تھی یہ بلککاری سے پہلے گوگل میں موجود ہے بھائی اس کی قسمت خراب ہے اس کا پالا مجھ سے پڑھا ہے اور میں کسی کے پیچھے پڑھ جاتا تھا ہاتھ دھو کے تو چھوڑتا نہیں جرج اس کو بارہ سال سے نہیں چھوڑا یہ جس کتاب کا سکین پہ دکھایا اس نے سب انڈر لائن دکھا کے اپنے مطلب کی چیز دکھایا اوریجنل کتاب میرے ہاتھ میں جو کتاب کا سکین گوگل سے دکھا رہا ہے گوگل میں بھی جو آتی ہے وہ آسمان سے نہیں آتی اسکین کر کے ہی کتابیں ڈالی جاتی ہیں یہ اوریجنل کتاب ہے اب اس کتاب کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کی اوقات کیا ہے دعویٰ ہے کہ سنیوں کی کتاب ہے یہ ہے کتاب کتاب کا نام پڑھ رہا ہے اس کن پہ بریلویت کی کھانا تلاشی کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ کوئی لکھنے والا وہابی ہے جس نے ہم اہل سنت کے خلاف لکھی ہے دوسرا یہ سیکنڈ سفہ ہے اس کا اسکین پہ دیکھئے بریلویت کی کھانا تلاشی مستنیف مستنیف لکھنے والا محمد محمود کے رانوی ندوی کانکہ پڑھا ہوا ہے کانکہ اوستاد ہے ندوہ تل علماء جتیوبندیوں کا اینی کے چچے ریمہ میرے بھائی ایک ہی تالی تھالی کے چچے بٹھے ہمارے آنکہ اپنی بہنوں سے معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ ہمارے دوست ہے وہ ایسی بولتے ہیں کہ ایک اس کے چار تکڑے اور سبشبت بھو آ رہی ہے میں نام نہیں لے رہا آپ سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں کتاب کازے شپیے پڑھا پا رہے ہیں آپ نے گردو پڑھتے ہیں نا کتب خانے نائمیا دیوبان کتب خانے نائمیا وہ اسکین جو اس نے دکھایا بازو میں ہے سفہ نمبر اس کا دو سو چھے اب یہ بڑا پیج ہو گیا صاحب اور اوپر سے نہیں پڑھ رہا وہ اپنے مطلب کی پڑھ رہا یہ ہے سفہ نمبر دو سو چھے جس کا اسکین گوگل سے لائے جو گوگل سے گوگل سے نہیں اب یہ اوپر سے پڑھیں گا اور نیچے تک پڑھیں گا تو صاحب ایک اندھا آجمی بھی سمجھ سکتا ہے سننے کے بعد کہ یہ لکھنے والا کوئی دیوباندی وہاں بھی ہے انہی کا چچے رام میرا بھائی ہے دونوں ایک کی تعلیقی چکٹے بٹے جیسے تُو نے جھوڑ بولا ویسی تمہارے بھائی تمہارے باپ دیوباندیوں نے جھوڑی کیا لکھا ہے قارین محترم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بریلوی حضرات دستگیر کے لقب سے بھی یاد فرماتے ہیں آج ہم آپ کو پیرے دستگیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے بریلیوں کی زبانی سنوائیں گے بگور سنیے یہ جملے بتا رہے ہیں کہ لکھنے والا کوئی بریلوی نہیں ہے سنی آلی نہیں ہے یہ دیوباندی وہابی ہمارے خلاف لکھ رہا ہے ہمارے خلاف جھوٹا قصہ بیان کر رہا ہے اور پھر اس نے وہی قصہ لکھا جو اس نے پورا پڑھ کے سنایا کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی اور پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی جنت میں ایک کھٹے سیر کر رہے تھے کہ نیچے کیلے کا چھلکہ پڑا ہوا تھا اللہ تعالی کو دکھائی نہ دیا قدم پسل گیا حضرت پیرانے پیر نے احمد رزا کہتا ہے یہ سننے لکھیں گا اس طرح احمد رزا کہتا ہے زی تصرق بھی ہے مختار بھی ہے مازون بھی ہے قارعالم کا مدبر بھی ہے غوث عظم دستگیر قارعین خیر جو کچھ ہوا ہوا اتنا تو ہوا کہ شیخ عبدالقادر نے اللہ تعالی کی جان بچا لی ورنہ مہینوں نعوذ باللہ اللہ کو ہسپٹل میں بھرتی رہنا پڑتا اور ہڈی فصلی ٹوٹ کر برابر ہو جاتی یہ سننی لکھر آئے اور ہم تو اوریجدل کتابوں پر ہم بات کرتے ہیں مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں کوگل نہیں دکھاتے ہم تو ایک آپ انزازہ لگائی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ اور یہ وہ لوگ بولتے ہیں جو اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں اپنے فرقوں کے ٹھیکے دار بنے ہیں اور ایسے ٹھیکے داروں کے بارے میں ان کے مولوی لوگ کیا تعریفوں میں ان کی وہ کرتے ہیں یہ آخری ویڈیو اس پر اقتیتام میں چاہتا ہوں کہ میرا تقریر کا اقتیتام وہ تھوڑا ہستے بولتے ہو جائیں بددرو شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلا علیہ وصحابی بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کی ابتدہ کہاں سے شروع ہوئی تھی جرجس سے اور جرجس کو بچانے میں یہ اتنے پھستے جا رہے ہیں اب جرجس کا مقام اس جماعت میں کیا ہے سنئے ذرا ان مولی صاحب کی زبانی جو خود اس کے ساتھ میں پڑا ہوا ہے بیہار آپ کے بیہاری کا کوئی جلسہ ہے اور یہ کہاں کا ہے وہ علاقہ تو آپ ہی جان سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کے بعد کا جلسہ ہے یہ دوہزار باویش کا جلسہ ہے ذرا سنئے تاہو مولانا جرجس صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤں مولانا کا آنے جانے کے خرچ کے برابر پیسام دیکھے جائیں گے اگر نہیں دیکھے جاتے ہیں تیس سے بڑھ کر اسلام کی بینزتی اور کیا ہوگی اگر نہیں دیکھے جاتے ہیں تیس سے بڑھ کر اسلام کی بینزتی اور کیا ہوگی یہ مسلم لوگ ڈاؤن کے بعد بیہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے اتنا بڑا پروگرام پوری بیہار میں دو ہزار بیس سے لے کر ایکیس کام یہ پہلا ہے دو ہزار بیس میں پروگرام نہیں ہو سکا تھا میں آپ سے یہ گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اب شہن شاہی کتابت حضرت مولانا محمد جرجی صاحب چطربی دی ڈاوائیو پی ترشیب لارے ہیں آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمی حلہ نہ کریں شرگل نہ کریں بڑی سانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سنیں ان کی تقریر کو سننے کے لئے پوری عرب و عچم پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پر نظر نہیں آ رہا ہے ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں لیکن سبوں پر بھائی حضرت مولانا جھرجی صاحب چطرمدی ہیں اور ہو جاتے ہیں یہ اللہ کے طرف سے دین ہے قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پر مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے کچھ لوگوں نے یہاں تک ممالگار آئی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تاک کی تاریخ میں مولانا جھرجی صاحب خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے ثبوت ہی نہیں ملتا ہے کچھ لوگوں نے یہاں تک ممالگار آئی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تاک کی تاریخ میں مولانا جھرجی صاحب سے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے ثبوت ہی نہیں ملتا ہے ثبوت نہیں ہے بھائی ان کے پاس تو ثبوت ہی نہیں ملتا ہے دکھائی نہیں رہتا ہے حضرت آدم سے لے کر اب تک ایسا خطیب ہی پیدا نہیں ہوئی حضرت دعود علیہ السلام کی فساد کا کیا علم تھا ہے ان خبیصوں کو نہیں معلوم کہ جب آپ ضبور پڑھتے تو دریا کا پانی ٹھہر جاتا آسمان کے پرندے رک جاتے تھم جاتے پہاڑ جھومنے لگتے اور انبیاء اکرام کی فساد تو چھوڑیے صحابہ اکرام میں مولا علی کی فساد کا کیا علم تھا اور حضرت اللہ کی فساد کیا تھی کہالت کہتے تیرے آگے ہے یوں لچے دبے خوش ہے عرب کے بڑے بڑے یوں جانئے کہ موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں چاہ نہیں واہ واہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت عظمتِ اولیاء کونفرنس ماشاءاللہ لیکن ذرا اس فرقے کی بدکسمتی دیکھئے کہ اپنے بلتکاری مولیوں کو ایسے چڑھاتے ہیں ایسے چڑھاتے ہیں کہ نبیوں پہ بھی ماز اللہ فوقیت دے دیتے ہیں آدم علیہ السلام سے لکہ آج کا کیسا خطی پیدا نہیں ہوا ہے عرب و عجم میں دھوم مچی ہے اس کی ارے جاہیل کے بچے اردو میں تقریر کرتا ہے عرب والے کیا سمجھ رہے اس کی تقریر کو دھوم مچی ہے وہاں پر جس کی اوقات نہیں بارہ سال سے ہمارے سامنے بیٹھنی کی اتنا بڑا خطیب ہیں لیکن بہرحال دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کوئی بھانڈ بولتے ہیں اور وہ کیا بولتے ہیں اور ہمارے بھانڈ بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں بحروپیا تو اردو کا اچھا لفظ ہے کوئی بحروپیا کتنے ہی بحروپ میں آ جائے مگر اللہ تعالیٰ جب ضلیل کرتا ہے تو اسی کی زبانی اس کو ضلیل کروا دی بے شک بے شک اس نے وہاں پہ اسی جلچے میں چنے کے جھاڑ پہ چڑھا کر گیا ہے جرجیس نے خود اپنی بیزتی اپنے مو سے کر دی آپ کے بیاری میں ہوا اور بنگال کے اس نے قسط سنایا کہ بنگال میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے سنیے دھرا بس اسی پہتے دام کر رہا ہوں لوگ نام بھی بگاڑنے لگے کمینوں نے ایک جگہ UshT em tournament مولانا جرجیس چطر ویدی نہ لکھ کے چوتر ویدی لکھ دیا اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں کمینوں نے ایک جگہ UshT em conflict چطر ویدی نہ لکھ کے چوتر ویدی لکھ دیا اس لئے آپ اطرو ویدی چطر ویدی کا لفظ کاتی ہے اشتہاروں سے مت نگائیے صرف مولانا اب آپ لوگ بھی ایک غلط کر جرجیس آلم میرا نام جرجیس آلم نہیں ہے گصہ آتا جب جرجیس آلم دیکھ لیتا ہوں اشتہار میں لگتا میں ہوں ہی نہیں جرجیس آلم بھانگنا ہوں میرا نام جرجیس آلم نہیں ہے میرا نام محمد جرجیس ہے چاہو تو انساری لگا سکتے ہو کیونکہ میری برادری ہے ایک جگہ بنگال کے اس ماحول میں تقریر کرنے گئے بلکل ایسا ماحول تھا وہ کہتا اب میں دعوت دیتی ہوں مولانا جرجیس آئے گی تقریر تھرمائے گی اس نے ہمیں لڑکی بنا دیا اناؤسر اوزال گولا کی طرف تقریر کرنے گئے وہ ہم سے کہہ رہا ہے اب میں آپ عدب کے ساتھ بیٹھی ہے سب لوگ میں آپ کا بہت شکر عدہ کرتی ہوں اپنے آپ کو بھی لڑکی بنا رہا ہے اور میرا اناؤسمنٹ اب میں آپ کے سامنے میں مولانا جرجیس چوتر بیدی کو بلاتی ہوں ان لوگوں کو مائک پکھلا دیا گیا اب ہس رہے ہیں میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت دیکھے کیا بنا رہا ہے مولانا جرجیس جرجیس بھی نہیں مولانا جرجیس کہاں سے کھیج کر لائے گول جرجیس لگ رہا ہے پتہ نہیں ہم وہاں سے ناغلین سے آ رہے ہو مولانا جرجیس آئے گی تقریر پھر بائے گی میں نے پوری تقریر کی اور پھر وہ لوگ جب گالی پہ چھوڑنے گئے ٹرین میں دوسرے دن صبح ٹرین میں تو ادھر بھی مزا اب جیسی گالی ہم سے کہتے ہیں ڈھکن دانا ڈھکن 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 ہم نے کیا ہو گالی کھول گیا گالی کھول گیا اور میں جلدی سے گھوز گیا میں نے کہا یہ ڈھکن ڈھکن کیا ہوتی یہ ڈھکن ڈھکن گالی کھول گیا کھول گیا اور میں جلدی سے چڑھ گیا گالی میں چلتی ہوں اب وہ بائے بائے ٹاٹا ہونے لگی کہتا مولانا صاحب آئندہ سال پھر آئے گی پھر آئے گی ہم نے کہا آپریشن کرا کہ آئے گی اللہ تعالیٰ نے خود اس کے زمانی چوتروے دی بہرحال آپ کے ذمہیں کام چھوڑ رہا ہوں اس پر اقتدام کر رہا ہوں اگر گلتی سے بہار آ جائے تو اس سے پوچھنا آپریشن کرا لی یہ ضرور چلیے بہرحال ہستے بولتے ہیں اقتدام ہوا میری تقریر کا اقتدام بڑی سنجیدی کے ساتھ آپ نے سنا اور یہ سنجیدی کا محول آگے بھی برکار رکھے کیونکہ میرے بعد کیا کہنا چاہیے مدہ رسول اور شہنشاہ ترنم حضرت جناب اصر اقبال صاحب تشریف لائیں گے اور پھر وہ وہ ہیں اور آپ ہیں اور پھر رات ہیں نہیں بس ہو گیا مضمون ختم ہو گیا میرا جو محصودہ ختم ہو گیا بہت دیر سے اب آپ کو وقت ہو رہا ہے ایک و جن ساڑے بارہ ہو گیا اصر اقبال صاحب ہمیں ایک دیڑ گھنٹا تو پڑھیں گی میرا خیال سے نہیں نہیں کافی ہو گیا چلیے بہرحال پھر اللہ نے چاہا تو ابھی اگر سب بھی بتا اگلے بار بلاؤں گے بھی نہیں وقت ہے میری عادت ہوتی ہے کہ میں اپنے جلسے کے اختتام پر یہ اعلان کرتا ہوں تو کسی کو کوئی میری تقریر پر کوئی شک ہو شبہ ہو کوئی اتراز ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو بلا جھجک وہ مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو شرعی سوال پوچھنا ہو چاہے عقائد کا ہو چاہے مسائل کا ہو شخصیات پر سوال نہ کریں تو کسی کو کوئی پوچھنا ہو کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں ورنہ پھر یہیں پر میں اختتام کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب توارکہ تعالیٰ آپ کی جو ہے کوششوں کو قبول فرمائیں اچھا چالیے یہ دستغیر کی وضاحت کی تو دیکھیں میں نے بہت ساری چیزیں میری اقادت ہوتی ہے کہ میں جو چیزیں مناظروں کے لئے ہوتی ہے وہ جلسوں میں نہیں بیان کرتا میری اپنی عادت ہے کیونکہ مجھے امید ہے آج نہیں تو کل شاید ان کی قوم میں کچھ غیرت مند جاگے اور ان بے غیرتوں پہ دواؤ ڈالے کے بیٹھو جب بارہ سال سے چیلنج کرتے ہیں تو میں نے تقریب میں چملہ بول کے گزر گیا ہوں ابھی کہ بھئی یہ ثابت کرنا کیا ہے یہ ہماری ذمہ داری کے گوثے آدم کو دستگیر کیوں کہتے ہیں لیکن اب چونکہ بہت سے آدم کو یہ ایک دلیل ہے ایسی ایک نہیں میرے پاس پچاسو دلیل ایک نہیں بلکہ کتنی سب سے پہلے تو دیکھئے کہ دستگیر کے بائنے کیا یہ تنی ساری لگتیں یہ خبیصوں نے کیا بتایا کہ دستگیر کے معنے اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کچھنے والا بچانے والا کسی بھی ڈشنری اور لگت میں معنی نہیں ہے آپ کے سامنے پہلی لگت یہ پیش کر رہا ہوں نمبر بھی آ رہے ہیں لگت لگتیں کشکی شوری فارسی کی لگت ہے سفر نمبر ایک سو ایک اینوے ون نائن ون آئیے اس میں دستگیر کے معنے کیا دستگیر مددگار قائدی گرفتار تین معنے اس کے مددگار قائدی اور گرفتار آئیے دوسری لوگات دیکھتے چلیں آپ فرہنگ آمیرہ یہ بھی فارسی کی لگت ہے کیونکہ یہ دستگیر اصل میں فارسی کا لفظ دو لفظوں کا مجموعہ دست اور گیر دست یعنی ہاتھ گیر یعنی پکڑنے والا ہاتھ کے ذریعے کسی کو سہارا دینے والا کسی کی مدد کرنے والا فرہنگ آمیرہ یہ سفر نمبر دو سو باویس اس میں دستگیر اس میں مددگار دستگیر کے معنی مددگار خامی حمایت کرنے والا اس کے بعد آئیے سوٹی جانگیر اردو لگت اور یہ جتنی میں لگتیں دکھا رہا ہوں یہ ساری اوریجنل ہٹ کوپی میں میری لیبرارین میں لگتیں موجود ہیں اسی کو سکین کر کے ڈالا گیا تاکہ یہ وقت پر جب کوئی کسی ایک لگت پر بھی اعتراض کرے آئیے دستگیر لبزن ہاتھ پکڑنے والا مجازن سہارہ دینے والا مدد کرنے والا رہبری کرنے والا یہ دستگیر کے معنی آئیے پانچویں ایلوی اردو لگت سوہ نمبر چار سٹھاون دستگیر ہاتھ پکڑنے والا مجازن سہارہ دینے والا رہبری کرنے والا آئیے چھٹی لگت ہے لگت محمدی اردو لگت ساتھ سو ستاون دستگیر ہاتھ پکڑنے والا سہارہ دینے والا رہبری کرنے والا اور یہ انگلیش اردو ٹو انگلیش ڈشنری ہے جس کا نام ہے پریکٹیکل سٹنڈارڈ ٹوئنٹی فرس سنچوری اردو انٹو انگلیش ساتھ لگت پیش کر رہا ہوں صفحہ نمبر تین سو سات اس پہ آئیے دستگیر کے کیا معنی ہوگئے دستگیر ہیلپر ہیلپر یعنی مدد کرنے والا پھر آگے لکھائے اپلیشن آب دا ویل نو سنت حضرت عبدالقادیر جیلانی صوفی صفت بدروق حضرت عبدالقادیر جیلانی کا لقب ہے انگلیش کو بھی پتا ہے کہ یہ لقب گوثِ آزم کا ہے اور اس کے مدمائنے کیا ہوتے ہیں مدد کرنے والا یہ انگلیش سے بھی گئے بھی تھے تو بہرحال یہ میں نے تقریباً سات لغتیں دکھائی اب آئیے یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہے کہ گوثِ آزم کو ہم دستگیر اس لئے کہتے ہیں کہ دستگیر کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا اپنے دست مبارک سے مدد کرنے والا مدد کرنے والے کو کہتے ہیں دستگیر کسی بھی لغت میں یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کھیشنے والا اب میں سرکارِ گوثِ آزم کے حالات جو سب سے مستلط کتاب لکھی گئی سب سے مستلط جتنے گوثِ آزم کے حالات زندگی پر بعد میں کتابیں جتنے سوانے نگاروں نے لکھی سب کا ماخذ یہی کتاب وہ ہے بہجت الاسران یہ میرے پاس اوریجنل نسکہ عربی نسکہ جو دار القطب العلمیاء لیبنان بیروت کا چھپا ہوا صفحہ اس کے لکھنے والے کون ہیں حضرت امام ابو الحسن شتنوفی اور یہ بہت بڑے عالم ہیں ان کے اور گوثِ آزم کے درمیان میں صرف دو واسطے اور یہ انہوں نے جب سوانے لکھی گوثِ پاک نے اپنے زمانے میں جبکہ یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے پیشن کو بھی فرمائی تھی کہ کچھ عرصے بعد کچھ سالوں بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابو الحسن شتنوفی ہوں گا جو میرے حالات زندگی نقل کریں گا اور گوثِ آزم نے فرمایا جو مجھے نہ پائے وہ ابو الحسن کو دیکھ لے جس نے اسے دیکھا اس نے مجھے دیکھ یہ تھوڑی سی میں بتا حالانکہ اس پر چرہ تعدیل کی کتابوں کا مواد بھر کے پڑھا میرے پر اس پر میں نے ایک رسالہ بھی لکھا چھوٹا تھا اس پر بھی کچھ لوگوں نے افدیکشن اٹھایا کہ یہ موتے بار نہیں یہ سکھا نہیں یہ علامہ زہبی رحمت اللہ جو جرہ اور تعدیل کے بہت بڑے محدث اور امام مانے جاتے ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ زہبی نے ان کے بارے میں لکھا اپنی کتاب سیار علام النبالہ میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو محقق الرجال کہا جاتا محقق الرجال یعنی یہ جس راوی کو کہہ دے سچا ہے مودیس ان اس کو سچا مان لیتے ہیں اور یہ جس راوی کے بارے میں کہہ دے جھوٹا ہے تو مودیس ان اس کو جھوٹا تصمیم کر لیتے ہیں یعنی خود ان کا اتنا بڑا میار ہے امام محمد بن محمد الجزری الشافی رحمت اللہ جو صاحب حسین کتاب کے لکھنے والے بہت بڑے مودیس ہیں انہوں نے ان کی کتاب بہجت الاسرار کی سنہ دلی ابن تیمیہ نے ان کی تعریف کی ابن قیم جوزیہ نے ان کی تعریف کی گرس کے کئی مودیس انہیں حتیٰ کہ اس تلخیص کی حضرت مولا لکاری نے اس کا حاشیہ لکھا یہ اتنی معتبر کتاب ہے کہ ہر زمانے ہر دور میں اس کتاب پر اعتماد و بروسہ کیا گیا اور اس کی ساری روایتیں ابو حسن شتنونی نے ایسے لکھی جیسے حدیث کی روایتیں لکھی جاتی آئیے دستگیر کیوں کہتے ہیں صفحہ نمبر 97 پر کہتے ہیں اس کی وجہ لکھ رہے ہیں کیا وجہ سنی کیا کہتے ہیں سمیت سید اشیق مہیدین رضی اللہ عنہ یہ پوری سند لکھی انہوں نے کہ سمیت اشیق عبالقاسم عمر بزار یقول حضرت عمر بزار یہ فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ میں نے غوث آزم کو کہتے ہیں سنا یقول انہوں نے فرمایا من استغاسا بی فی قربطین کشفت ان غوث آزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مصیبت میں میرا نام لے تو اس کی مصیبت میں مجھے یاد کرے تو مصیبت اس کی دور ہو ومن نادہ بیعصم فی شدت ان فرج جد ان ہو اور جو مصیبت میں میرا نام لے کر ندا کرے تو اس کی مصیبت دور ہو جائے ومن توصل بی الاللہ عز وجل فی حاجت ہی خودیت لہو اور جو کسی حاجت میں کسی طلب کے وقت میرا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگے اللہ تعالی اس کا وسیلے میرے وسیلے سے اس کی دعا کو قبول کر پھر آگے لکھتے کہ اگر میرا ایک مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں اور اگر میرے مرید کا پردہ افات گر رہا ہو یعنی اس کی عزت و نام اس پر کھیلا جا رہا ہو یا وہ کسی تکلیف میں ہو اور وہ مشرق میں ہو کر مجھے ندا کرے اور میں مغرب میں ہوں تو گوثے پاک فرماتے میں اس کی مدد کر لے تو چونکہ گوثے آزم کا اعلان ہے اور اس پر بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جب بھی سرکار گوثے آزم کو لوگوں نے تکلیف میں پکارا گوثے پاک نے مدد فرمائی اس لئے بزرگوں نے آپ کا لقب رکھ دیا دستگیر مدد کرنے والا یہ ہے دستگیر کی وجہ تصمی اور وہاوروں نے کیا جھوٹا قصہ گڑا اور اس کو پرپرگنڈا کیا کر رہے اللہ کو ہاتھ پکڑ کے بچانے والا کسی نہ لغت میں یہ مفہوم ہے ترجمہ ہے نہ کسی بزرگ کی کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے ہمارے بزرگوں نے اس بنیاد پر کہا کہ گوث آزم مدد فرماتے اور خود گوث آزم کے لئے یہ مشرق اور مغرب میں مدد فرمانا کوئی بائید نہیں ہے کیوں آپ خود اپنے کسیرے گوث ہیں جس کو کسیرے خمریہ کہا جاتا عربی کسیرہ ہے جس میں اللہ کی حکم سے میں تیرا پیر عبدالقاضی ہو اور اللہ نے مجھے بہت نعمت عطا کی مریضی لا تقوواش فعین ازو من قاتل العند القتالی اے میرے مریض کسی چگل خور سے خوف زدانہ ہو میں تیرا پیر ہو اور اللہ نے مجھے وہ تلوار دی جو تیز ہے اور خوب دشمن کو کچنا بے شک اسی میں پھر فرماتے کہ پورا قصیدہ ہے بہت لمبا اسی میں فرماتے ہیں اللہ کے تمام شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھتا ہو مجھرک اور مغرب کے میرے لئے کوئی فارق نہیں رائی کے دانے کی حیث رکھتی یہ پوری دنیا میرے سامنے آپ کے لئے کیا مشرق اور کیا مغرب تو آپ ایسی مدد فرماتے ہیں کہ مدد طلب کرنے والا ادھر ندا کرتا ہے ادھر گوث پاک کی مدد پہنچ جاتی ہے شرط یہ ہے کہ آپ دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ پکار اور خود آلہ حضرت فاضل بریلوی کا عالم کیا تفت ہے آلہ حضرت ملفوظ میں فرماتے کہ جب بھی تکلیف آتی ہے میں یا گوث کہ کر ہی پکار اور یہ آلہ حضرت اتنی پڑھ گئی آلہ حضرت کہتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ ایک مرتبہ میں نظام الدین نولیہ کی مزار پر حاضر دیکھا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں شور اور گل کو مجھ سے دور فرما دے کہتے ہیں اچانک ایسا محسوس ہوا بلکل سناٹا اور سکون کوئی آواز ہی نہیں تو مجھے لگا شاید قوال خاموش ہو گئے جب میں نے مزار سے باہر قدب رکھ دیکھا تو قوال تو قوالی گا رہے تھے حضرت کا تصرب یہ تھا کہ وہ آواز میرے کاندوں تک نہیں آ رہی اب فرماتے یہ غوث آزم کی محبت کا مجھ پر غلبہ اتنا ہے کہ نگاہوں کے سامنے نظام الدین علیہ کی مدار تھی کہہ تو نظام الدین علیہ سے کہہ رہا تھا لیکن زبان سے یاغوثی کی صدائے نکل رہی تو اصلا میں کیا ہے محبت چاہیئے محبت ہو تو سب ملتا ہے اور اگر محبت نہ ہو تو شک و شبہ کرتا ہے آدمی کہ کوئی کچھ دے نہیں سکتا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اور چونکہ وہاں بھی شک کے ساتھ جیتے ہیں اس لئے ان کا یہ حال ہے الحمدللہ ہم سننی ہیں دل کے گہرائیوں سے اپنے بزرگوں سے طلب کرتے اور ہم کو ملتا بھی ہے اللہ آج کی بسمیوں کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام وَالَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ